دیکھئے بھئی آگے سبق گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ علم جو منادہ ہے اور مبنی علی الزم ہے جب اس کی صفت ابن آ جائے اور وہ ابن کا لفظ مضاف ہو کسی دوسرے علم کی طرف تو اس میں فتحہ پڑنا پسندیدہ ہے اور میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ چار شرطیں ہیں یہاں پر پہلی شرط یہ کہ وہ جو منادہ ہے وہ علم ہونا چاہیے دوسری شرط یہ کہ اس کی صفت ابن آنی چاہیے اور تیسری شرط یہ کہ اس علم اور ابن کے درمیان کوئی فصل کوئی واسطہ کوئی صفت وغیرہ نہ ہو اور چوتھی شرط یہ کہ وہ ابن کا لفظ آگے کسی اور علم کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو جب یہ چار شرطیں پوری ہوں گی تو اس منادہ کے اندر فتحہ پڑنا پسندیدہ ہے اور زمہ بھی جائز ہے اور زمہ بھی جائز ہے اور پھر آپ کو بتلایا تھا کہ صاحب جامی نے ذکر کیا کہ فتحہ کا مختار ہونا یہ بتلاتا ہے کہ اس کے اندر زمہ بھی جائز ہے فتحہ مختار ہے واجب نہیں پسندیدہ ہے معلوم ہوا زمہ بھی جائز تو اس پر اشکال ہوا کہ فتحہ کا مختار ہونا تو صرف یہ بتاتا ہے کہ کوئی اور حرکت بھی جائز ہے زمہ ہی جائز ہے یہ تو نہیں بتلاتا وہ جب کہا اس میں فتحہ مختار ہے معلوم ہوا کوئی اور حرکت بھی جائز ہے زمہ کا تو نہیں پتا چلا لیکن جواب میں نے دیا تھا کہ بھئی فتحہ مبنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہا اس میں فتحہ مختار ہے تو پتا چل گیا کہ مبنی ہے کیا ہے مبنی ہے اور جب مبنی ہے تو مبنی منادہ تو ایک ہی آتا ہے جو مبنی علی الزم ہوتا ہے اور وہ جب منادہ مفرد معرفہ ہو اس کے علاوہ تو اور کوئی منادہ مبنی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا یہ اختار اسے پتا چل گیا کہ کوئی اور حرکت بھی جائز ہے اور فتحہ نے بتلا دیا کہ مبنی ہے اور مبنی تو ایک ہی ہوتا ہے جو مبنی علی الزم ہوتا ہے لہذا معلوم ہوا فتحہ کے علاوہ اس میں زمہ بھی جائز لہذا یا زید ابن عمرین یا زید ابن عمرین اور ملاکر کیسے پڑھیں گے یا زید ابن عمرین اس زید پر زمہ بھی جائز اور فتحہ پسند دیتا ہے یا زید ابن عمرین فتحہ پڑھنا بسند دیتا ہے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ معرف باللام کو جب نیدہ دی جائے تو پھر اس وقت درمیان میں ایوہا یا حازہ یا ایوہازہ یا ایوہازہ لے آتے ہیں بھئی تو مثلا میں الحارس کو نیدہ دینا چاہتا ہوں جو معرف باللام ہے تو کیسے نیدہ دوں گا یا ایوہ الحارس یا یوں کہوں گا یا حازہ الحارس یا یوں کہوں گا یا ایوہازہ الحارس اور پھر میں نے ترکیب بھی بتلائی تھی کہ اس ترکیب کے اندر یہ جو ایوہ ہے یہ منادہ ہے اور یہ مبنی علی الزم ہے کیونکہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی علی الزم ہوتا ہے تو یہ بھی مبنی علی الزم ہے اور ار رجلو اس کی صفت ہے اور وہ منادہ جو مبنی علی الزم ہو اس کی صفت میں دو وجہیں جائز تھیں رفع بھی اور نصب بھی یا زید العاقل اور یا زید العاقل دونوں جائز تھیں لیکن یہاں پر یہاں پر ایو کی صفت الرجل آ رہی ہے لیکن اس الرجل میں نصب اور رفع دونوں نہیں جائز بلکہ اس میں رفع ہی پلازم ہے بھئی یعنی یا ایوہ الرجلو ہی پڑھیں گے یا ایوہ الرجلہ یوں نہیں کہہ سکتے بھئی کیوں کیا وجہ ہے ایوہ منادہ مبنی علی الزم ہے اور الرجل اس کی صفت ہے اور وہ منادہ جو مبنی علی الزم ہو اس کی صفت میں تو دو وجہیں جائز ہوتی ہیں تو پھر اس میں ایک وجہ کیوں جائز تو وجہ بتائی تھی صاحب کافیہ نے کیونکہ الرجل مقصود بن ندا ہے ایک عام صفت ہوتی ہے یا زید العاقلہ اور یا زید العاقل یہ عام صفت ہے لیکن یہاں تو الرجل ہی منادہ ہے حقیقت کے اندر میں الرجل کو ہی ندا دینا چاہتا تھا لیکن الرجل پر علی فلان تھا اس لئے میں درمیان میں ایوہ لے آیا تو ایوہ بن گیا منادہ اور الرجل بن گئے اس کی صفت لیکن بہرحال الرجل مقصود بن ندا تو ہے اور جب یہ منادہ ہے تو اس کو ہونا تو مبنی علی الزم چاہیے کیونکہ منادہ کیا ہوتا ہے مبنی علی الزم لیکن اس کو مبنی علی الزم ہم بنا نہیں سکتے تو پھر کم از کم اسی جیسا اعراب اس کو دینا پڑے گا اور زمیں جیسا اعراب کیا ہے رفع تو اس لئے یا ایوہ الرجل اسی طرح پڑیں گے بات سمجھ میں آگئے اور یاد رکھو الرجل صفت ہے ایو کی لیکن الرجل کے آگے صفتیں وغیرہ توابع آ سکتے ہیں اب الرجل مطبوع بنے گا یعنی موصوب بنے گا اور آگے الرجل کی پھر صفت آ سکتی ہے مثلا یا ایوہ الرجل العاقل یا ایوہ کیا ہے موصوف الرجل اس کی صفت اور پھر یہ الرجل خود موصوف بھی ہے اور العاقل اس کی صفت اور پھر یہ موصوف صفت مل کر یہ صفت بنیں گے کس کی ایوہ کی اور پھر یہ جو الرجل ہے یہ مرفوع ہے یعنی معرب ہے یہ مقصود بن ندا ہے منادہ ہے حقیقت کے اندر لیکن یہ مرفوع ہے لہٰذا اس کی صفت بھی لفظوں میں اس کے تابع ہوگی یعنی ان سب پر بھی رفع پڑیں گے عام منادہ کے اندر تو انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام منادہ مفرد معارفہ ہو تو اس کی صفت اگر مفرد ہو تو اس میں رفع و نصب دونوں جائز اور اگر وہ مضاف ہو تو اس میں نصب ہی پڑیں گے لیکن یہ جو الرجل ہے اس کی آگے جو توابع آئیں گے صفت وغیرہ ان سب پر رفع پڑیں گے کیونکہ الرجل معرب ہے مبنی وہ منادہ جو مبنی ہوتا تھا اس کے توابع کے اندر تو تفصیل تھی لیکن اس کے توابع میں ایک ہی حکم ہے کہ الرجل کے جو بھی توابع آئیں گے وہ الرجل کی طرح مرفوع ہوں گے چاہے وہ مفرد ہوں چاہے وہ مضاف ہوں دیکھو العاقل پر بھی رفع ہی پڑیں گے کیونکہ موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع اور چاہے مضاف ہو پھر بھی رفع ہی پڑیں گے یہ ظلمال کس کی صفت ہے الرجل کی صفت ہے اور پھر صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو یا ایوہر رجلو یا ایوہر رجلو اس کے رجل میں صرف رفع پڑنا جائز اور ایو منادہ مبنی علی الزم ہے حالانکہ منادہ مبنی علی الزم کی صفت میں تو رفع بھی جائز ہوتا ہے اور نصر بھی لیکن اس الرجل میں رفع ہی جائز ہے تو کہتے ہیں یہ گویا وہ جو پیچھے ذابطہ ذکر ہوا تھا اس سے استثناء کے درجے میں ہے وہاں کیا بتایا تھا کہ منادہ مبنی علی الزم ہو تو اس کی صفت پر رفع بھی جائز نصر تو تمام ایسے منادہ اس کے اندر داخل ہو گئے تھے ایوہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا تھا لیکن پھر ایوہ کا حکم علیدہ بیان کر دیا معلوم ہوئیے اس سے کس کے درجے میں ہے استثناء کے پہلے اس حکم میں داخل تھا پھر اس کو کیا کر لیا گیا نکال کر اس کے اندر تفصیل بیان کر دی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عربی زبان میں یا اللہ خاص طور پر کہا جاتا ہے جس میں یا حرف ندہ اور الفلام دونوں جمع ہیں میں نے بتایا تھا یہ حروف ندہ بھی آلہ تعریف ہیں یہ جس لفظ پر داخل ہوتے ہیں اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں یا رجول یہ رجول کیا بن گیا معرفہ بن گیا جب متعین ہو اور اسی طرح الفلام بھی آلہ تعریف ہے تو یہ دونوں آلہ تین تعریف جو ہیں یہ جمع نہیں ہو سکتے لیکن صرف کس میں جمع ہیں لفظ اللہ کے اندر بھئی صرف لفظ اللہ کے اندر یہ جمع ہیں اور یہ زابطہ ہے زابطہ ہے اور زابطے کے اندر دو شرطیں ہیں کہ الفلام کسی حرف کا کسی محضوف کا عوض ہونا چاہیے اور نیز وہ کلمے کے ساتھ لازم ہونا چاہیے جدا نہ ہو بھئی اور لفظ اللہ کے اندر اسی طرح ہے اصل میں کیا تھا الالہ 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 پر الفلام لائے تھے پھر الالہ میں الہ کا حمزہ حضف کیا اور الفلام کو اس کا عوض قرار دے دیا تو دیکھو یہ الفلام عوض ہوا محضوف کا اور نیز یہ الفلام اب اس کے ساتھ لازم ہے لہذا الفلام کے بغیر عام کلام عرب میں لا ہن نہیں کہتے بلکہ ہمیشہ اللہ ہی کہتے ہیں تو جہاں یہ دو شرطیں پوری ہوں گی کہ الفلام محضوف کا عوض ہو اور نیز الفلام کلمے کے ساتھ لازم ہو وہاں حرف نیدہ اور الفلام کو جمع کرنا جائز ہے کتنی شرطیں ہو دو شرطیں الفلام عوض ہو محضوف کا اور نیز الفلام کلمے کے ساتھ لازم ہو تو وہاں یا حرف نیدہ اور الفلام کا جمع کرنا جائز تو یہ قانون ہے کلی قانون ہے لیکن پورے کلام عرب میں صرف لفظ اللہ کے اندر ہی یہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں اور کسی لفظ میں نہیں اس لئے کہا کہ یا اللہ خاص طور پر یعنی اسی کے اندر یہ حکم ہے اور کسی لفظ میں یہ حکام نہیں کیونکہ باقی جگہ یہ دونوں شرطیں کہیں پوری ہی نہیں ہوتی اس کے اندر الفلام کلمے کے ساتھ لازم تو ہے ایک شرط تو پوری ہے لیکن یہ محضوف کا عوض نہیں ہے اس میں دونوں شرطیں پوری نہیں اسی طرح اناس اصل میں کیا تھا اناسن پھر اس پر کیا لے آئے الفلام کیا بن گیا عوض بنا دیا تو اناس ہوا تو یہ الفلام محضوف کا عوض تو ہے لیکن کلمے کے ساتھ لازم نہیں یہ کبھی جدا بھی ہو جاتا ہے عام کلام عرب میں بھی ناسن کہہ دیتے ہیں بغیر الفلام کے تو یہاں بھی دونوں شرطیں پوری نہیں لہٰذا ان میں النجم اور السائق اس پر یا داخل نہیں کر سکتے کیونکہ شرطیں پوری نہیں اور اسی طرح اناس پر بھی یا داخل نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں شرطیں پوری نہیں صرف لفظ اللہ میں دونوں شرطیں پوری ہیں تو وہاں پر یا اللہ کہتے ہیں اور پھر ایک شیر ذکر کیا تھا من اجلی کی یلتی تیمت قلبی یلتی دیکھو اللتی اس میں موصول ہے اس پر یا حرف ندہ داخل کیا تھا شیر کے اندر شاعر نے اور یا حرف ندہ ہے اور اللتی پر الفلام ہے تو سوال پیدا ہوا یہاں تو یا حرف ندہ الفلام پر داخل ہو گیا ہے اور یہاں تو دونوں شرطیں پوری نہیں الفلام اللتی سے جدا تو نہیں ہوتا لازم تو ہے ایک شرط تو پوری ہے لیکن یہ کسی محضوف کا عوض نہیں ہے بھئی تو اس کو انہوں نے شاز قرار دیا تھا کیا شاز یعنی یہ نہایت قلیل ذابطے کے خلاف ہے اور نہایت قلیل عربی زبان میں آیا ہے اور ذابطے جو ہیں وہ عام استعمال پر مرتب ہوتے ہیں جو انتہائی قلیل اور نادر استعمال ہو اس پر ذابطے مرتب نہیں ہوتے بھئی لہٰذا اس کو شاز قرار دیا تھا اور اسی طرح یا الغلامانی الغلامانی پر الفلام داخل ہے اور اس پر شاعر نے یا حرف ندا کو داخل کیا ہے اور حالانکہ اس میں ایک بھی شرط پوری نہیں یہ الفلام غلامانی کے ساتھ لازم نہیں ہے اس سے جدا بھی ہو جاتا ہے بھئی غلامان تصنیہ ہے نا اسے الفلام اس پر چاہے لاؤ چاہے نہ لاؤ تو یہ اس کے ساتھ لازم بھی نہیں ہے اور نیز یہ کسی یا یا اور کیا کہا یا الغلامانی تو بتلایا تھا کہ یہ تو اس پہلے والے سے بھی بڑھ کر شاز ہے کیونکہ یال لتی کے اندر ایک شرط تو پوری تھی کہ الفلام کلمے کے ساتھ لازم تھا اور یہاں تو الفلام کلمے کے ساتھ لازم بھی نہیں ہے اور محضوف کا عوض بھی نہیں ہے پھر بھی یا اس پر داخل کی گئی تو یہ اس پہلے والے سے بھی بڑھ کر شاز ہے بھئی تو لفظ اللہ کی یہ خصوصیت ہے بھئی کہ اس پر کہ اس پر الفلام بھی ہے پھر بھی اس پر یا حرف ندہ داخل کیا جاتا ہے یاد رکھو لفظ اللہ کی بہت خصوصیات ہیں بھئی والد صاحب رحمہ اللہ کی اس پر باقاعدہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فتح اللہ بھئی فتح اللہ بخصائصی لسم اللہ بھئی جس میں اللفظ اللہ کی خصوصیات ذکر ہیں صرف اس ایک لفظ کی ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ صرفی نحوی عدبی اور دیگر خصوصیات اس کے اندر انہوں نے جمع کی ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایک لفظ کی ساڑھے آٹھ سو خصوصیات بھئی اور دو جلدوں کے اندر بڑی موٹی موٹی جلدیں دو جلدوں کے اندر صرف اس لفظ اللہ کی خصوصیات کو جمع فرمایا ہے اور وہ کتاب انسان پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ ذات جو خالق و مالک ہے تمام کائنات کی اور جیسے اس وہ ذات بڑی عظیم ہے اسی طرح اس کا نام بھی بڑا عظیم ہے اور اس نام کی ایسی ایسے خصوصیات ہیں کہ پورے کلام عرب میں کسی اور لفظ کی ایسی خصوصیات نہیں انہیں خصوصیات میں سے ایک یہ خصوصیت بھی ذکر کی گئی ہے کہ لفظ اللہ پر الف لام ہے پھر بھی اس پر حرف ندہ کا داخل کرنا جائز ہے اور یا اللہ کہتے ہیں اور کسی جگہ ایسا جائز نہیں لفظ اللہ عجیب لفظ ہے بھئی عجیب لفظ ہے کہ اس سے جتنے بھی حروف اڑاتے جائیں یہ پھر بھی ذات باری تعالیٰ پر دلالت کرتا ہے اللہ بھئی اس سے الف کو ذرا اڑا دیں شروع سے حمزہ کو ختم کر دیں تو لِللہ رہ گیا لِللہ ابھی بھی یہ ذات باری تعالیٰ پر دلالت کر رہا ہے پھر ایک اور لام اڑا دیں بھئی ایک اور لام اڑا دیں تو کیا رہ گیا لہو ابھی بھی ذات باری تعالیٰ پر دلالت ہے یہ حاز امیر ہے بھئی پھر لام کو بھی اڑا دیں حاز امیر رہ جاتی ہے پھر بھی کیا ہے ذات باری تعالیٰ پر اس کے دلالت موجود ہے تو یہ عجیب نام ہے پورے کلام عرب میں ایسا نام نہیں کہ جتنے حروف اڑاتے جائیں یہ اس ذات پر پھر بھی دلالت کرتا چلا جاتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ لفظ اللہ پر حروف ندہ میں سے صرف یا کو داخل کر سکتے ہیں اور کوئی حرف ندہ لفظ اللہ پر داخل کرنا جائز نہیں ہے بھئی نیز لفظ اللہ کا رسم الخط بھی خاص ہے بھئی لفظ اللہ کا رسم الخط بھی خاص ہے بھئی یہ عام عربی رسم الخط کے مطابق نہیں ہے عربی رسم الخط کے مطابق اللہ دیکھو کتنے لام آئے اللہ ایک ہی لام مشدد ہے اللہ تو اس عربی ذابطوں کے مطابق کیسے لکھنا چاہیے ایک ہی لام ڈال کر اس پر شد ڈالنا چاہیے ایک ہی لام لیکن یہاں لکھنے میں بھی دو لام لکھے جاتے ہیں تحریر کے اندر بھی دو لام لکھے جاتے ہیں یہ ذابطے کے برخلاف ہے بات سمجھ میں آگئی یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے بھئی اور نیز لفظ اللہ کے شروع میں حمزہ وصل ہے اور حمزہ وصل درمیان عبارت میں گر جاتا ہے لیکن لفظ اللہ کا حمزہ جو ہے اس پر یا حرف ندہ داخل کر دیا اب حمزہ درمیان عبارت میں آگے اس کو گرنا چاہیے لیکن یہ نہیں گرتا یہ قطعی بن جاتا ہے تو یا اللہ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں وہی حمزہ قطعی بن گیا تو یہ مذہب ذکر کیا صاحب جامی نے کہ لفظ اللہ اصل میں کیا تھا الالہ تھا بھئی الالہ تھا اور پھر حمزہ کو حضف کر کے علیف لام کو اس کا عوض بنایا اور لام کا لام میں ادغام کیا تو کیا بن گیا اللہ بن گیا یہ عام نحوی علماء کا مذہب ہے جبکہ امام آزم ابو حنیفہ رحملہ کا مذہب سب سے الگ ہے وہ فرماتے ہیں لفظ اللہ یہ ذات باری تعالیٰ کے لئے عالم ہے جیسے کسی آدمی کا نام زید ہوتا ہے کسی کا بکر کسی کا خالد اسی طرح لفظ اللہ جو ہے یہ ذات باری تعالیٰ کے لئے عالم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی یہ الالہ نہیں تھا یہ تھا ہی شروع سے اسی طرح لفظ اللہ بھئی اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا جیسے وہ ذات تغیر تبدل سے محفوظ ہے اسی طرح اس کا یہ نام بھی تغیر اور تبدل سے محفوظ ہے جیسے تھا اسی طرح ہے بھئی اور اسی طرح امام سیبوے رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اعرف المعارف لفظ اللہ ہے بھئی آپ نے پڑھا ہے معارفہ کی چھ سات قسمیں ہیں ضمیریں ہیں اسمائی اشارہ اسمائی موصولہ ہے علم ہے معرف باللام ہے ان میں سے کسی کی طرح جو مضاف ہو یا وہ جو معارفہ بنیدہ ہو اور ان میں سب سے زیادہ تعریف کہتے ہیں ضمیروں کے اندر ہے اور ضمیروں میں بھی سب سے زیادہ تعریف جو ہے متقلم کی ضمیر میں ہے کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے لیکن امام سیبوہ فرماتے ہیں علی الاطلاق اعرف المعارف لفظ اللہ ہے یعنی سب سے زیادہ تعریف متقلم کی ضمیر سے بھی زیادہ تعریف لفظ اللہ کے اندر ہے بھئی یعنی انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانتا ہے جو شب اور روز اس پر نعمتیں برسانے والا ہے تو انسان اپنے آپ سے بھی بڑھ کر کس کو جانتا ہے اللہ کو جانتا ہے اس کی نشانیوں کے ذریعے اس کی علامتوں کے ذریعے اور اس کی نعمتوں کے ذریعے تو وہ فرماتے ہیں کہ علی الاطلاق سب سے زیادہ تعریف لفظ اللہ میں ہے چنانچہ وفات کے بعد خواب میں کسی نے امام سیبوہ کو دیکھا تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی پوچھا کس بات پر اللہ نے مغفرت فرمائی کہا اس بات پر کہ میں اس بات کا قائل تھا کہ لفظ اللہ اعرف المعارف ہے مغفرت فرما دی اور یاد رکھنا انکرن نکرات شیئن ہے تمام نکرہ لفظوں میں سب سے زیادہ تنکیر لفظ شیئن میں ہے شیئن میں دنیا کی ہر چیز آ جاتی ہے ہر چیز کیا ہے شیئ ہے بات سمجھ میں آگئی تو اعرف المعارف لفظ اللہ ہے اور انکرن نکرات لفظ شیئن ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی جی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی وَلَكَ اَيْ وَجَازَ لَكَ فِي مِسْلِيَاتَ مُتَیْمَعَدِيٍ اَيْ فِي تَرْكِيبٍ تَكَرَّرَ فِيهِ الْمُنَادَ الْمُفْرَدُ الْمَعْرِفَةُ سُورَةً وَوَلْيَ السَّانِ يَسْمٌ مَجْرُورٌ بِالْإِضَافَةِ فِي الْاوَّلِ الظَّمُّ وَالنَّصْبُ وَفِي السَّانِ النَّصْبُ فَحَسْبُ کہتے ہیں وَلَكَ اَيْ وَجَازَ لَكَ اور جائز ہے آپ کے لئے فِي مِسْلِيَاتَ مُتَیمَعَدِيٍ یعنی اس جیسی ترکیب میں آپ کے لئے جائز ہے الزم وَالنَّصْبُ زمہ بھی جائز ہے اور نصب بھی جائز ہے پہلے یہ ذرا ترکیب اچھی طرح سمجھ لیں ساری بحث اسی کے گرد گھومتی ہے بھئی یا تیم تیم عدی توجہ ہے یہ جو پہلا تیم ہے یہ مبنی علی الزم ہے کیونکہ منادہ مفرد معرفہ ہے منادہ تو کیسے پڑھیں گے یا تیم اور ثانی تیم جو ہے یہ مضاف ہے عدی کی طرف اور یہ یہ تاقید ہے پہلے تیم کی یہ تاقید ہے اور آپ نے پڑھا تھا آپ نے پڑھا تھا کہ منادہ مبنی علی الزم جو ہے اس کے توابع جب مضاف ہوں تو ان میں نصب پڑھتے ہیں وَالْمُضَافَةُ تُنْصَبُ اور جو مضاف ہو وہ منصوب تو یہ تابع ہے تیم عدی پہلے تیم کا اور یہ مضاف ہے لہذا اس پر نصب ہی پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے یا تیمو تیم عدی یا تیمو دیم عدی تیمو پر زمہ کیوں ہے کیونکہ یہ منادہ مفرد معارفہ ہے تو یہ مبنی علی الزم ہے اور تیم عدی تیمہ پر نصب کیوں ہے کیونکہ یہ مضاف ہے اور عدی مضافون یہ ایک ترکیب ہے تو یا تیمو تیم عدی تو تیم پر زمہ پڑھ سکتے ہیں دوسری ترکیب یہ ہے کہ پہلے تیم پر بھی نصب پڑھیں یا تیمو تیم عدی یا تیمو تیم عدی بھئی یہ نصب کیوں آیا تو اس کی وجہ یاد رکھو امام سی بوے فرماتے ہیں کہ جو پہلا تیم ہے یہ مضاف ہے عدی کی طرف دوسرا تیم نہیں مضاف بلکہ پہلا تیم مضاف ہے کس کی طرف عدی کی طرف تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مضاف اور مضافلے کے درمیان تو ایک اور تیم آ رہا ہے حالانکہ مضاف اور مضافلے کے درمیان تو فصل نہیں کیا جاتا تو جواب یہ کہ یہ فصل بھی لا فصل کی طرح ہے کیونکہ اسی تیم لفظ کو دوبارہ لائے ہیں کوئی نیا لفظ نہیں لائے اسی کی تاقید ہے تو گویا یہ وہ خود ہی ہے تو یہ ثانی تیم تاقید ہے پہلے کی لیکن پہلا مضاف ہو رہا ہے پہلا اور یہ اس کی تاقید ہے توجہ ہے جب یہ تاقید ہے اور اسی لفظ کی تاقید ہے تو اس لئے اس کو اسی کی طرح رکھا پہلے تیم پر نصب تھا بغیر تنمین کے پہلے تیم پر بغیر تنمین کے کیوں تھا کیونکہ وہ مضاف ہو رہا تھا اور مضافر تو تنمین نہیں آتی تو لہذا اس کی تاقید پر بھی بغیر تنمین کے نصب لے آئے کیونکہ یہ تاقید لفظی ہے کیا ہے اور آپ نے پڑا ہے تاقید لفظی یعنی اسی لفظ کو جب دوبارہ لائے جائے تو وہ اپنے پہلے لفظ کے مطابق ہوتی ہے اگر پہلا مبنی تھا تو یہ بھی مبنی اگر وہ معارب تھا تو یہ بھی معارب تو پہلا تیم مضاف ہے معارب ہے مضاف ہے تو دوسرا بھی دوسرا بھی منصوب ہے اور اس پہلے پر تنمین نہیں تھی لہذا دوسرے پر بھی تنمین نہیں لائے لیکن مضاف پہلا ہی تیم ہے یہ کس کے نزدیک امام سی بوئے تو یا تیم تیم عدین زمہ کے ساتھ بھی جائز اور یا تیم تیم عدین نصب کے ساتھ بھی جائز ہے بات سمجھ میں آگئی اس لئے کہا دیکھو عبارت دیکھو وَلَقَ اَيْوَجَازَ لَقَ اور آپ کے لئے جائز ہے فِي مِسْلِ یا تیم تیم عدین اس جیسی مثالوں میں اَزْزَمُ وَالنَّسْبُ زمہ بھی جائز ہے اور نصب بھی جائز ہے یہ مذہب تھا امام سی بوئے کا اور آگے ایک مذہب بیان کریں گے امام مبرد کا بھی بھئی امام مبرد فرماتے ہیں نصب کی وجہ بیان کرتے ہیں زمہ کی وجہ تو میں نے بیان کر دی زمہ کیوں آئے گا کیونکہ منادہ مفرق معارفہ مبنی عالعظم نصب کیوں آئے گا امام سی بے کیا فرماتے ہیں یہ پہلا تیم مضاف ہے اور ثانی اس کی تاقید ہے جبکہ امام مبرد فرماتے ہیں کہ یہ پہلا تیم مضاف ہے محضوف کی طرف یہاں ایک عادی محضوف ہے بھئی اور پوری عبارت تقدیر عبارت یوں ہے یا تیم عدین تیم عدین توجہ ہے یا تیم عدین تیم عدین تو درمیان والے عادی کو حضف کر دیا گیا درمیان والے عادی کو تو پہلا تیم اس محضوف کی طرف مضاف تھا اور جو منادہ مضاف ہو وہ کیا ہوتا ہے منصوب اس لئے پہلا تیم منصوب ہے توجہ ہے تو اس پہلے عادی کو حضف کر دیا کیوں کیونکہ کہتے ہیں اس پر قرینہ موجود ہے یہ ثانی عادی ثانی کے اندر پھر تیم عادین تیم کی اضافت ہو رہی ہے عادی کی طرف یہ قرینہ بتلا رہا ہے کہ پہلا تیم بھی عادی کی طرف مضاف ہے اور وہ عادی لفظ محضوف ہے تو یہ زمہ کیوں جائز کیونکہ منادہ مفرد معارفہ ہے اور نصب کیوں جائز کیونکہ امام سیوے کیا فرماتے ہیں یہ اسی عادی کی طرف مضاف ہے توجہ ہے اسی عادی کی طرف مضاف ہے اور امام مبرد کیا فرماتے ہیں کہ محضوف عادی کی طرف یہ پہلا تیم مضاف ہے اور ثانی والا عادی اس پر قرینہ ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ پہلا تیم بھی کیا ہے مضاف ہے عادی محضوف کی طرف بات سمجھ میں آگئے جبکہ آگے آپ کو بتلائیں گے کہ امام سیرافی جو ہیں امام سیرافی وہ فرماتے ہیں کہ اس پہلے تیم کے اندر فتحہ بھی جائز ہے کیا انہوں نے تو کیا بتایا کیا کیا جائز ہے پہلے تیم میں زمہ اور نصب زمہ کیوں کیونکہ منادہ مفرد معارفہ ہے نصب کیوں کیونکہ مضاف ہے اور مضاف کس کی طرف ہے امام سیوے کے نزدیک اسی مذکور عادی کی طرف مضاف ہے اور امام مبرد کے نزدیک محضوف عادی کی طرف مضاف ہو رہا ہے بات سمجھ میں آگئے جبکہ امام سیرافی فرماتے ہیں کہ یہ بھی یا زیدہ بن عمرین کی طرح ہے کس کی طرح یا زیدہ بن عمرین اصل میں کیا تھا یا زیدہ بن عمرین تو زیدہ مبنی علی الزم تھا لیکن اس میں فتحہ پسندیدہ کس وجہ سے کیونکہ آگے ابن عمرین اس میں ابن پر فتحہ آ رہا تھا تو اس پر فتحہ تھا تو زیدہ پر بھی فتحہ تو امام سیرافی فرماتے ہیں جیسے وہاں پر منادہ مبنی علی الزم تھا لیکن اس میں فتحہ پڑا گیا کس کا اتباع کرتے ہوئے ثانی کا اتباع کرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں بھی اسی طرح تھا کلام یوں ہے تو ثانی پر کیا ہے ثانی تیم پر کیا ہے فتحہ تو اس کے موافقت کرتے ہوئے پہلے پر بھی کیا پڑھ دیا گیا فتحہ فرق سمجھ میں آرہا ہے امام مبرد اور امام سیوے کے نزدیک پہلے تیم پر جو فتحہ ہے وہ دراصل نصب ہے وہ نصب کیوں آیا اضافت کی وجہ سے آیا جبکہ امام سیرافی کیا فرماتے ہیں کہ نصب کے ساتھ ساتھ یہاں فتحہ بھی جائز ہے یعنی یہ مبنی ہے یہ توجہ فرق سمجھ میں آرہا ہے یا تیم اصل میں کیا تھا یا تیم تیم عدی یا تیم دیکھو مبنی علی الزم ہے لیکن اس میں فتحہ بھی جائز ہے یعنی ابھی بھی مبنی ہے لیکن اس پر فتحہ بھی جائز ہے کیونکہ اگلے تیم پر نصب آرہا ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب دیکھئے کتاب پر تو کہتے ہیں مطن میں آیا تھا صاحب جامی فرمارے ہیں کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ لکا جار مجرور ہے اور جار مجرور کے لئے کوئی نہ کوئی متعلق چاہیے تو وہ کیا متعلق ہے یہاں پر جازہ ہے کہتے ہیں واللہ کا اور آپ کے لئے جائز ہے اس جیسی مثالوں میں یعنی ایسی ترکیب یا تیم تیم عدی سے کیا مراد ہے توجہ ہے کہتے ہیں ایسی ترکیب یہ در دیکھئے اس سے ایسی ترکیب مراد ہے جس میں منادہ مفرد معرفہ ہو یا تیم کیا ہے مفرد معرفہ اور اسی کا پھر تقرار آجائے دیکھو ایک اور تیم بھی آگیا آگیا توجہ ہے تو اس لئے کی مثالوں میں یہ جو پہلا منادہ ہے اس پر زمہ بھی جائز ہوتا ہے کیونکہ وہ مفرد معرفہ ہے اور نصب بھی جائز ہوتا ہے کیونکہ وہ مضاف ہوتا ہے دونوں صورتیں جائز ہیں تو کہتے ہیں ایفی ترکیب یہ عبارت غور سے سمجھ لیں ذرا دیکھو اس میں میں کچھ اور تفصیل بھی بیان کروں گا توجہ سے کہتے ہیں ایفی ترکیب یعنی ایسی ترکیب میں تقرر فیہ المنادہ المفرد المعرفہ تو جس میں تقرار ہو منادہ مفرد معرفہ کا ایسی ترکیب جس میں تقرار ہو کس کا منادہ مفرد معرفہ کا دیکھو یا تیم منادہ مفرد معرفہ ہے اور اس کا تقرار آیا آگے ایک اور تیم بھی آ گیا سورتا اور یہ تقرار کیسے ہو سورتا تقرار ہو حقیقتا تقرار نہیں یہ کیا معنی سورتا تقرار ہو سورتا تقرار ہو یاد رکھو سورتا اس کا تعلق ہے تکرر فیہ المنادہ سے یعنی یوں کہو تکررہ سے تعلق ہے یعنی تکرار ہو منادہ کا سورتا توجہ ہے ادھر دیکھئے تکرار ہے منادہ کا سورتا حقیقتا نہیں حقیقتاً نہیں صورتاً صرف تقرار ہے بھئی کیا معنی حقیقتاً تقرار آ رہا ہے یا تیمو تیم عادین دو دفعہ آ رہا ہے کہتے ہیں بھئی منادہ کون ہے ان میں سے تیم پہلا تیم منادہ ہے ثانی تو اس کی تاقید ہے وہ تو منادہ نہیں ہے تو اس کو جو کہا نا یہ منادہ کا تقرار ہے یہ صورت کے اعتبار سے منادہ کا تقرار ہے حقیقت میں تو منادہ ایک ہی ہے اگلا تو اس کا تابع ہے بھئی اس کی تاقید ہے اس کو تو منادہ کوئی نہیں کہتا پہلا تیم کیا ہے منادہ ثانی تو اس کی تاقید ہے اور جو تاقید ہوتی ہے وہ تو منادہ نہیں وہ تو تابع ہے تاقید پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر آئے مؤقت پر آئے تو لہٰذا یہ جو کہانا کہ اس میں تقرار ہے منادہ کا یہ صورت کے اعتبار سے تقرار ہے حقیقت میں منادہ کا تقرار نہیں منادہ تو ایک ہی ہے منادہ تو ایک ہی ہے یا اس سورتن کا تعلق ہے منادہ مفرد معرفہ سے پہلے سورتن کا تعلق کس سے تھا تقرار سے تقرر رفیہی توجہ ہے عبارت پر نظر رکھو پہلے سورتن سورت کے اعتبار سے تقرار ہے کس کا تقرار ہے منادہ کا تو یہ تقرار کے ساتھ گویا تعلق ہے دوسری سورت یہ جو منادہ مفرد معرفہ ہے سورتن کو اس ساتھ جوڑ دیں کہ منادہ مفرد معرفہ ہے سورتن یا تیمو یہ منادہ ہے مفرد معرفہ ہے سورت کے اعتبار سے منادہ مفرد معرفہ ہے حقیقت میں تو یہ مضاف ہو رہا ہے عدی کی طرف بھئی حقیقتا تو یہ مضاف امام سیبہ نے کیا فرمایا نصب کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ یہ عدی کی طرف مضاف ہے اور امام مبرید بھی کیا فرماتے ہیں کہ یہ یہ عدی محضوف کی طرف مضاف ہے تو سورتن یہ مفرد معرفہ ہے حقیقت میں تو یہ مفرد معرفہ ہے نہیں یہ تو مضاف ہے منادہ مفرد معرفہ کسے کہتے تھے جو مفرد ہو یعنی مضاف نہ ہو اور یہ مفرد ہے یا یہ مضاف ہے یہ مضاف ہے بھئی عدی مذکور کی طرف یا عدی محضوف کی طرف تو اس کا منادہ مفرد معرفہ اس کو جو کہا نا یہ سورت کے اعتبار سے کہا بھئی کہ سورت کے اعتبار سے یہ کیا لگتا ہے مفرد معرفہ لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ مضاف ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ سورتن یا تو تقرار کے اعتبار سے کہا کہ تقرار اس میں سورت کے اعتبار سے ہے حقیقت میں تو منادہ کا تقرار نہیں ہے اور یا منادہ مفرد معرفہ کے اعتبار سے سورتن کہا کہ منادہ مفرد معرفہ سورتن ہے حقیقت میں تو یہ مفرد ہے ہی نہیں یہ تو مضاف ہے بھئی تو کہتے ہیں اَئِفِ تَرْكِبِنْ تَقَرَّرَ فِيهِ الْمُنَادَ الْمُفْرَدُ الْمَعْرِفَةُ صُورَةً یعنی ایسی ترکیب جی دیکھو ترکیب نکرہ ہے اور تکررہ فیل اس کے بعد آیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور موصوف سے پہلے کیا لاتے ہیں ایسا یا ایسی اَئِفِ تَرْكِبِنْ یعنی ایسی ترکیب میں تقرر فیہ المنادہ جس میں تقرار آئے اس منادہ کا المفرد المعرفت صورتا جو مفرد معرفہ ہو صورت کے اعتبار سے وَوَلِيَ السَّانِيَسْ مُنْ مَجْرُورٌ ولیہ فیل ہے ولیہ یہ ایک فائل چاہتا ہے اور ایک مفہول چاہتا ہے ولیہ کا معنی ملنا جڑنا تو ایک فائل چاہیے اور ایک مفہول چاہیے تو السانی تیم ہے دیکھو سانی اس کے ساتھ عادیین ایک مجرور اسم جڑا ہوا ہے یا نہیں یا تیم تیم عادیین یہ جو تیم سانی ہے اس کے بعد ایک لفظ ہے جو مجرور ہے اور کیوں مجرور ہے اضافت کی وجہ سے یہی بیان کر رہے ہیں وَوَلِيَ السَّانِيَ یہ السانیہ یہ مفہول بھی ہی ہے ولیہ کے لئے اور اسم مجرور یہ فائل ہے ولیہ کا جڑا ہوا ہو ایک مجرور اسم کس کے ساتھ السانیہ دوسرے تیم کے ساتھ یعنی دوسرے منادہ جو مفرد معرفہ ہے سورتن اس کے ساتھ یعنی اس کی تاقید جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو کہتے ہیں وَوَلِيَ السَّانِيَ اسمٌ مجرورٌ اور جڑا ہوا ہو دوسرے کے ساتھ اسمٌ مجرورٌ بالاضافتی ایک ایسا اسم جو مجرور ہو اضافت کی وجہ سے فِي الْاوَّلِ زَمُّ وَالْنَسْبُ پہلے کے اندر زَمّہ اور نصب ہے وَفِي السَّانِ النصبُ اور دوسرے کے اندر نصب ہے فَحَسْبُ اور بس فَحَسْبُ اور بس حَسْبُ اس میں فعل ہے بمعنی انتہی رک جاؤ باز آ جاؤ یعنی معنی یہ ہے بس اردو میں کیا کہتے ہیں بس دیکھو یا تیم تیم عدی پہلے تیم میں کیا کیا پڑھ سکتے ہو زَمّہ بھی اور نصب بھی اور دوسرے میں صرف نصب پڑھ سکتے اور کچھ نہیں بات سمجھ میں آگیا یہ ہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فِي الْاوَّلِ زَمُّ وَالْنَسْبُ پہلے جو منادہ جو ہے اس کے اندر زَمّہ اور نصب دونوں جائز ہیں وَفِي السَّانِ النصبُ اور دوسرے میں نصب ہے فَحَسْبُ اور اور بس اب وجہ بیان کریں گے اَمَّا الزَمُ فِي الْاوَّلِ تو زَمّہ جو ہے پہلے کے اندر فَلِئَنَّهُ مُنَادًا مُفْرَدٌ مَعْرِفَةٌ کَمَا هُوَ الظَّاہِر اس لیے کیونکہ وہ منادہ مفرد معرفہ ہے کَمَا هُوَ الظَّاہِر جیسے کہ یہ ظاہر ہے وَالْنَسْبُ اور نصب بھئی پہلے پر نصب کیوں پڑھتے تھے کہ مضاف ہے اور امام سیوے فرماتے ہیں کس کی طرح مضاف ہے اسی اسی مذکور عدی کی طرح مضاف ہے اور درمیان میں عدی تاقید ہے اور یہ تاقید ہے تو یہ گویا لا فصل ہے اس کا شمار ہی نہ کریں کیونکہ یہ پہلے کی تاقید ہے گویا یہ وہی ہے اور امام مبرد کیا فرماتے ہیں کہ یہ عدی محذوف کی طرف مضاف ہے اور دوسرا عدی اس پر قرینہ موجود ہے وہ بتلا رہا ہے کہ پہلا تیم بھی مضاف ہے تو کہتے وَنَّصْبُ عَلَىٰ أَنَّهُ مُضافٌ إِلَىٰ عَدِيِّنِ الْمَذْكُورِ اور نصب جو ہے اس بنا پر ہے کہ یہ پہلا تیم مضاف ہو رہا ہے اس مذکور عَدی کی طرف وَتَيْمُ السَّانِي تَاقِيدٌ لَفْزِيٌ اور تیمِ ثانی جو ہے وہ تاقیدِ لفظی ہے تاقیدِ لفظی کسے کہتے ہیں کہ اسی لفظ کو دوبارہ لائے جائے بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ جو فصل کر رہا ہے جدائی کر رہا ہے مضاف اور مضافلے کے درمیان وَذَلِكَ مَذْحَبُ سِبَوَيْهِ اور یہ مذہب ہے امام سیبوے کا اَوْ مُضَافٌ إِلَىٰ عَدِيِّنِ الْمَحْزُوفِ اور یا یہ پہلا تیم مضاف ہو رہا ہے عَدیِ مَحْزُوف کی طرف بِقَرِينَةِ الْمَذْكُورِ کس قرینے سے مذکورہ عَدی کے قرینے سے یعنی مذکورہ عَدی کا قرینہ بتلا رہا ہے کہ پہلا عَدی مُضَاف ہے عَدیِ مَحْزُوف کی طرف وَذَلِكَ مَذْحَبُ الْمُبَرِّدِ اور یہ مذہب ہے امام مُبَرِّد کا وَالصیرافی اَجَازَ الْفَتْحَةِ اور امام سیرافی نے جائز قرار دیا ہے فتحہ کو بھی مکاناً نصبی کس کی جگہ؟ نصب نصب کی جگہ فتحہ یہ نہیں وہ ایک تیسری صورت بھی جائز قرار دیتے ہیں عَلَا أَنْ يَكُونَ فِي الْأَصْلِ بنابراہ اس کے کہ یہ کہتے ہیں اصل میں تھا اصل میں کیا تھا؟ يَا تَيْمُ بِالزَمِّ يَا تَيْمُ پہلا کیا تھا؟ زَمَّا کے ساتھ تھا تَيْمَ عَدِيِّن یوں تھا؟ يَا تَيْمُ بِالزَمِّ تَيْمَ عَدِيِّن بات سمجھ بھی ہے؟ تو پہلا تیم کس کے ساتھ تھا؟ زَمَّا کے ساتھ تھا اور دوسرا تو تیم عَدِيِّن مُزَاف ہے فَفُتِحَتْ تِبَاعًا لِنَصْبِ ثَانِي پھر اس پہلے تیم کو فتحہ دیا گیا ثانی کے نسب کا اتباع کرتے ہوئے ثانی کے ثانی تیم مُزَاف ہو رہا تھا وہ منصوب تھا تو پہلے تیم کو بھی کیا دے دیا؟ فتحہ دے دیا کیا دے دیا؟ یعنی ابھی بھی وہ مبنی ہے اصل میں تو وہ مبنی علی الزم تھا لیکن پھر اس پر فتحہ بھی جائز ہے تو کہتے ہیں فی الاصلی اصل میں یہ جو تھا یا تیم بِظَمِّ تیم عَدِيِّن یوں تھا بھئی پھر فَفُتِحَتْ تِبَاعًا لِنَصْبِ ثَانِي پھر اس کو پہلے تیم کو فتحہ دیا گیا ثانی کے نسب کا اتباع کرتے ہوئے کَمَا فِي يَا زَيْدَ بَنَعَامْرِن جیسے کس کے اندر تھا؟ یا زَيْدَ بَنَعَامْرِن اصل میں کیا تھا؟ یا زَيْدُ بَنَعَامْرِن پھر یہ جو زید مبنی علی الزم تھا اس پر فتحہ پڑا گیا ثانی کے نسب کا اتباع کرتے ہوئے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَتَعَيَّنَ النَّصْبُ فِي الثَانِي یہ تو پہلے کے اندر تفصیل تھی پہلے کے اندر زمہ بھی جائز نسب یا تیم اس میں زمہ بھی جائز یا تیم نسب بھی جائز اور امام سیرافی کے نزدیک فتحہ بھی جائز ہے اب دوسرے تیم دوسرے پر تو نسب ہی پڑنا ہے ہر حال میں پیچھے بتایا تھا وَفِي الثَانِي النَّصْبُ فَحَسْبُ ثانی کے اندر نسب ہی ہے اور بس اب اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَتَعَيَّنَ النَّصْبُ فِي الثَانِي اور ثانی کے اندر نسب متعین ہے لِأَنَّهُ اِمَّا تَابِعٌ مُزَافٌ یا تو اس لیے کیونکہ یہ ایسا تابع ہے جو مزاف ہے یا تو پہلے دیکھو نا یا تیم تیم عدین تیم ممنی علی الزم ہے اور تیم جو ہے اگلا تیم وہ مزاف ہو رہا ہے تو یہ تابع ہے اور جب منادہ خود مزاف ہو تو منصوب ہوتا ہے تو اس کا تابع جب مزاف ہو وہ بھی منصوب ہوگا تو یہ ایسا تابع ہے جو مزاف یہ تیم ثانی ایسا تابع ہے جو مزاف ہے اس لیے یہ منصوب ہے یہ معنی ہے تو کہتے لِأَنَّهُ اس لیے کیونکہ یہ جو ثانی تیم ہے اِمَّا تَابِعٌ مُزَافٌ یا تو ایسا تابع ہے جو مزاف ہو رہا ہے او تابع دیکھو اِمَّا تَابِعٌ مُزَافٌ یا تو ایسا تابع ہے جو مزاف ہے او تابع مزاف او یہاں عبارت پر نظر رکھو ایک میں تابعن کو موصوف بنانا ہے اور مضافن کو اس کی صفر اما تابعن مضافن اور ایک میں اضافت کرنی ہے او تابع مضافن تو چاہے پہلے میں اضافت لے آؤ چاہے دوسرے میں لے آؤ ایک میں موصوف صفت بناؤ اور ایک میں مضاف مضاف الہ بناؤ چاہے پہلے میں کر دو بات سمجھ میں آ رہی تو اگر یوں کرو پہلے میں اضافت ہم لے آتے ہیں چلو کیا لئنہو اما تابع مضافن یا تو یہ تابع ہے کس کا پہلا تیم مضاف ہے یا تیمہ تیمہ عدین اور پہلا جب مضاف ہے تو منصوب ہے تو جب اس کا تابع ہوگا وہ بھی کیا ہوگا اس لئے تو چونکہ یہ تابع ہے کس کا پہلے کا اور پہلا کیا ہے مضاف گویا یہ مضاف کا تابع ہے اور مضاف منصوب تھا تابع بھی کیا ہوگا اس لئے یہ معنی ہے لئنہو اما تابع مضافین یا تو یہ مضاف کا تابع ہے مضاف کا تابع ہے اور تابعن مضافن یا یہ خود ایسا تابع ہے جو مضاف یعنی پہلے پر زمہ پڑا اور ثانی کی اضافت خود کر دی تیمہ عدیت تو مضاف ہے اس لئے تو یہ مضاف کا تابع ہے یا یہ خود مضاف ہے بھئے یہ معنی ہے لئنہو اما تابع مضافین او تابع مضافن اس لئے کیونکہ یا تو مضاف کا تابع ہے یا ایسا تابع ہے جو مضاف ہے وَتَمَامُ الْبَيْتِ اور پورا شیر جو ہے یا تیم تیم عدی لَا أَبَالَكُمْ یا تیم تیم عدی لَا أَبَالَكُمُ لَا يُلْقِيَنَّكُمْ فِي صَوْءَةٍ عُمَرُ یا تیم تیم عدی تیم قبیلے کا نام ہے اور عدی عدی اوپر کوئی اور ان کا باپ دادا گزرا اس کی طرف میں نسبت کر دی توجہ ہے ایک سے زیادہ تیم ہوں گے تو اتائین کرنے کے لیے کس کی طرف نسبت کر دی پر دادا جو اوپر کوئی گزرا تھا تاکہ پتہ جال جائے فلا تیم قبیلہ مراد ہے دوسرا تیم مراد نہیں ہے تو یا تیم تیم عدی اے قبیلہ تیم والو عدی کے تیم والو لَا أَبَالَكُمْ تمہارا باپ نہ ہو بھئی یہ یہ ڈانٹ کے طور پر ایک کلمہ ہے یہ یوں کہا ہے یہ ڈانٹ کے لیے بھی بن سکتا ہے اور تعریف کے لیے بھی بن سکتا ہے لَا أَبَالَكُمْ یہاں میم پر اشباع بھی ہے شیر کے وزن کی رعایت رکھنے کے لیے کیسے کہیں گے پہلے تیم پر زمہ بھی جائز نسب بھی جائز دونوں طرح روایات میں آیا ہے لَا أَبَالَكُمْ لَا أَبَالَكُمْ تمہارا باپ نہ ہو لَا أَبَالَكُمْ تمہارا باپ نہ ہو تو یہ کلمہ تعریف کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور یہ کلمہ ڈانٹ کے طور پر بھی ہو سکتا ہے تعریف کے طور پر ہو تو معنی یہ ہے لَا أَبَالَكُمْ تمہارا باپ نہ ہو یعنی تم تو تم تو اتنے اعلی درجے کے ہو انسانوں میں سے ہو ہی نہیں تمہارا باپ ہی نہیں ہے یعنی تم ایک الگ ہی جنس ہو اتنے اعلی ہو کوئی انسان تمہارے مقابلے کا نہیں ہے تمہارا باپ نہیں ہے کیا معنی یعنی تم الگ ہی جنس کے ہو اتنے اعلی ہو تو یہ تعریف کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور یہ ڈانٹ کے طور پر بھی ہو سکتا ہے لا عبالکم کہ تمہارا باپ نہ ہو یعنی تمہاری کسی نے تربیت ہی نہیں کی ہے تمہیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے باپ ہوگا تو تربیت کرے گا باپ سمجھ میں آگئے تو یہ ڈانٹ کے طور پر بھی کلمہ ہو سکتا ہے اور تعریف کے طور پر بھی ہو سکتا ہے دونوں معانی ہیں باپ سمجھ میں آگئے ہر زبان کا اپنا انداز ہوتا ہے بھئی ہر زبان کا مثلا پشتوں میں ہے بھئی پشتوں میں پشتوں میں بعض اوقات شفقت یا ڈانٹ کے طور پر دوسرے کو کہتے ہیں کور دیورکشا کہ تمہارا گھر گم ہو جائے بھئی اب یہ کیسی بددعا ہے یا کیسی ڈانٹ ہے تمہارا گھر گم ہو جائے لیکن یہ ہر زبان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اب یہ ڈانٹ کے طور پر بھی کسی کو کہا جا سکتا ہے اور شفقت کے طور پر بھی یہ کہا جا سکتا ہے شفقت سے کوئی ہلکی سی ڈانٹ اور شفقت کے ساتھ کسی کوئی بات کرتے ہوئے یوں کہا جاتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو اسی طرح یہ لَا أَبَا لَكُم بھی ہے اس نے ارادہ کیا کہ ایک اور بڑا شاعر تھا جریر بھئی جریر جریر عربی زبان کے چوٹی کے شاعروں میں سے تھا بھئی تو وہ جو عمر شاعر تھا اس نے ارادہ کیا اس جریر شاعر کے خلاف کچھ اشعار تیار کرے اور عرب جو ہیں ان کا حافظہ بڑا قوی تھا اور اشعار کو بڑا پسند کرتے تھے کیونکہ اشعار میں ایک خاص ترنم ہوتا ہے خاص روانگی ہوتی ہے تو کسی کے خلاف یا کسی کی تعریف میں کوئی شعر کہہ دیا جاتا وہ آنن فانن پور عرب میں بچے بچے کی زبان پر ہوتا تھا لوگ ہنسی مذاق اڑاتے کہ دیکھو بھئی فلان کے بارے میں اس طرح کا شعر کہا ہے اس کی مضمت بیان کی ہے یا فلان کے بارے میں ایسا شعر کہا ہے اس کی اس طرح تعریف کی ہے بھئی تو پورے عرب میں وہ اشعار پھیل جاتے تھے لہٰذا یہ قبیلے اپنے شعرہ کا بڑا اکرام کرتے تھے بھئی اور اس کو قبیلے کے سردار کی طرح حیثیت حاصل ہوتی تھی پورا قبیلہ اس کا خیال رکھتا تھا کیونکہ وہ اشعار کہتا تھا اپنے قبیلے کی تعریف میں اور پورے عرب میں مشہور ہو جاتے کہ ہمارا قبیلہ اس طرح اس طرح کا بہادر اور جرت والا ہے بھئی تو یہ جو عمر شاعر تھا اس نے ارادہ کیا جریر کی مضمت بیان کرنے کا اور جریر جریر تو بہت چوٹی کا شاعر تھا بات سمجھ میں آگئے میں نے بتایا عرب کے چوٹی کے شعرہ میں سے تھا اس کو کسی طرح خبر مل گئی کہ عمر میرے بارے میں اشعار تیار کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے شعرہ اشعار تیار کرتے تھے پھر آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں کہ میں بھی تیار کر رہا ہوں اشعار پھر اس کی نوک پلنک سوارتے کچھ تدینیاں کرتے کرتے باللہ جب ایک پورے اشعار تیار ہو جاتے پھر وہ کسی جگہ پڑے جاتے تھے تو اس جریر کو اطلاع مل گئی کہ قبیلہ تیم کا جو عمر شاعر ہے وہ میرے خلاف اشعار کہہ رہا ہے تو اس نے اس موقع پر ڈانٹ کے طور پر ان کو کہا کہ اے قبیلہ تیم والو اپنے اس شاعر عمر کو رکو میرے خلاف اشعار نہ کہے بھئی اس کو منع کرو اگر اس نے میرے بارے میں اشعار کہے تم نے اس کو منع نہ کیا تو یاد رکھنا تم بڑی تکلیف اور بڑی مسئیبت میں پھنس جاؤ گے میں تمہارے خلاف اشعار کہوں گا بھئی میں کیا کہوں گا میں تمہارے مضمت بیان کروں گا اور ظاہر سی بات ہے جریر کی زبان سے تو جو شیر نکلتا تھا وہ تو پورے عرب میں ایسے پھیل جاتا تھا بھئی تو اگر اس نے میرے بارے میں شیر کہے تو یاد رکھنا میری طرف سے بھی تمہیں تکلیف اور ناپسندیدہ بات پیش آئے گی میں تمہارے بارے میں اشعار کہوں گا تمہاری مضمت بیان کروں گا تمہاری ہجو بیان کروں گا اور پورے عرب میں وہ بات مشہور ہو جائے گی لہذا اس کو منع کرو بھئی تو یہ وہ اجریر ان کو منع کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہے تو کہتا ہے سوء کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز برائی بھئی تمہیں برائی میں ناپسندیدہ چیز میں نہ مبتلا کر دے عمر کون عمر شاعر تمہیں کہیں ناپسندیدہ چیز میں مبتلا نہ کر دے تو کہتے ہیں اور یہ بیت یہ شیر کس کا ہے جریر کا ہے جس وقت ارادہ کیا تھا قبیرہ تیم کے عمر شاعر جو ہے اس نے جب ارادہ کیا تھا اَنْ يَحْجُوَهُ حِجْو حِجْو کہتے ہیں برائی بیان کرنا مظمت کسی کی کرنا اشار کے اندر جب عمر تیمی شاعر نے ارادہ کیا تھا اَنْ يَحْجُوَهُ کہ وہ جریر کی حِجْو بیان کرے اس کی مظمت بیان کرے فَقَالَ جَرِيرٌ تو جریر نے کہا خطاباً لِبَنِ تیمِن بنی تیم کو خطاب کرتے ہوئے بنو تیم کو تیم کی اولاد یعنی قبیلہ تیم والوں کو خطاب کرتے ہوئے جریر نے کہا لَا تَتْرُكُو عُمَرَ کہ تم لوگ عمر کو نہ چھوڑو اَنْ يَحْجُوَنِ کہ وہ میری مظمت بیان کرے یعنی اس کو منع کرو اس کو میری مظمت نہ بیان کرنے دو فَيُلْقِيَنَّكُمْ فِي سَوْعَتٍ تو وہ تمہیں ضرور ڈال دے گا فِي سَوْعَتٍ اَيْمَكْرُوْهِن ایک ناپسندیدہ چیز میں ناپسندیدہ چیز میں برائی میں مبتلا کر دے گا مِنْ قِبَلِ میری جانب سے میری جانب سے ایک ناپسندیدہ بات تمہیں پہنچے گی کہ میں تمہاری مظمت میں کیا کروں گا اشعار کہوں گا اَيْمَكْرُوْهِمْ مِنْ قِبَلِ یعنی ایک ناپسندیدہ چیز میری جانب سے بھئی میری جانب سے ناپسندیدہ چیز اس سے کیا مراد ہے اس کی کہتے ہیں یعنی عنا یعنی کا معنی ہے ارادہ کرنا اور یہ ضمیر راجہ ہے جریر کو یعنی جریر نے یہ ارادہ کیا تھا کیا تکلیف پہنچے گی کیا ناپسندیدہ چیز پیش آئے گی یعنی جریر کی جو مراد تھی مہاجاتہو ایاہم مہاجات یہ باب مفعلہ کا مستر ہے اور مہاجاتہو یہاں ضمیر راجہ ہے جریر کو جریر کا مضمت بیان کرنا ایاہم اس قبیل تیم والوں کی یعنی جریر نے کہہ ارادہ کیا تھا میری طرف سے تمہیں تکلیف پہنچے گی یعنی یعنی کہ جریر کیا کرے گا ان کی حجب اور مضمت بیان کرے گا معنی سمجھ میں آگیا تو یعنی مہاجاتہو ایاہم یعنی کہ جریر کا مضمت کرنا ایاہم اس قبیلے والوں کی معنی اچھی طرح سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے کہتے ہیں والمناد المضاف الیاء المتقلم یجوز فیہ اچھا بھئی بھئی صرف متن متن دیکھیں کہتے ہیں والمضاف الیاء المتقلم یجوز فیہ یا غلامی ویا غلامی ویا غلامی ویا غلاما آپ منادہ کے کچھ اور خاص احکام ذکر کر رہے ہیں صاحب کافیہ صاحب کافیہ آپ کو بتلائیں گے جب منادہ مضاف ہو یعنی متقلم کی طرف جب یعنی متقلم کی طرف تو اس میں چار صورتیں پڑھنا جائز ہیں مثلاً غلام ہے اور اس کی نسبت میں اپنی طرف کرتا ہوں کیا کہتا ہوں یا غلامی غلامی کا کیا معنی میرا غلام یا غلامی اے میرے غلام تو اس موقع پر دیکھو اب منادہ کون ہے غلام اور مضاف ہے کس کی طرف یعنی متقلم کی طرف تو جب منادہ مضاف ہو یعنی متقلم کی طرف تو یاد رکھنا اس میں چار طرح اس کو پڑھنا جائز ہے کتنی طرح چار طرح اس کو پڑھنا جائز ہے پہلی صورت کیا یا غلامی یا کو ساکن پڑھیں یا غلامی دیکھو یا کو میں نے ساکن پڑھا اور یا پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا غلامی توجہ ہے یا غلامی اور نیز یا کو حضف کر دیں جبکہ ماں قبل پر کسرا ہو اب یہ کسرا بتلائے گا کہ یہاں سے یا حضف ہوئی ہے جیسے یا غلامی دیکھا یا میں نے گرا دی یا غلامی میم کے نیچے کسرا بتلا رہا ہے کہ یہاں سے یا حضف ہوئی ہے کیونکہ اگر یہاں یا نہ ہوتی تو پھر تو کیسے پڑھنا چاہیے تھا یا غلام پڑھنا چاہیے تھا ممنی علظام ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ مفرد ہے لیکن میم کے نیچے میں کسرا پڑھ رہا ہوں یا غلامی یہ کسرا کیا بتلا رہا ہے کہ یہاں سے یا حضف ہوئی ہے اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس یا کو علف سے بدل دیا جائے یا غلاما کتنی صورتیں جائز یا غلامی میں کتنی صورتیں جائز چار صورتیں پہلی صورت کیا یا کو ساکن پڑھیں یا غلامی دوسری صورت کیا یا پر فتحہ پڑھیں یا غلامی تیسری صورت کیا یا کو حضف کر دے جبکہ ماں قبل پر کسرا ہو یہ ضروری ہے یاد رکھنا اگر ماں قبل پر کسرا نہیں ہے پھر یا کو نہیں گرا سکتے جیسے فتن فتن کس کو کہتے ہیں جوان کو اور اس کی یا کی طرف اضافت کریں تو کیا بن گیا فتا یا اب میں اس کو آواز دیتا ہوں یا فتا یا اب یہاں سے یا کو گرانا جائز نہیں ہے کیوں کیونکہ اگر آپ یا کو گرا دیں گے تو کیا رہ جائے گا یا فتا اب یہاں تو کسرا ہے ہی نہیں جو یا پر دلالت کرے تو کیا ضروری ہے یا کو گرانا کب جائز ہے جب ماں قبل پر کسرا ہو تو لہذا پہلی صورت کیا یا غلامی دوسری صورت یا غلامی تیسی صورت یا غلامی چوتھی صورت یا کو علیف سے بدل دیں یا غلاما پھر دوہ رائیں بھر دوہ رائیں ساری بحث اسی کے بارے میں چلے گی پہلی صورت یا غلامی دوسری صورت یا غلامی تیسی صورت یا غلامی یا غلامی چوتھی صورت یا غلاما بات سمجھ میں آگئی اور یاد رکھنا یہ جو یا آپ کو ساکن پڑھتے ہیں اور فتحہ پڑھتے ہیں یہ صرف منادہ میں نہیں ہے یہ ہر جگہ جائز ہے آپ جس لفظ کی بھی اضافت کریں یا کی طرح تو اس میں یا کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہو اور یا پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہو آپ کی عبارت میں کہیں لفظ آئے کتابی یا کی طرح مضاف ہے تو یا کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہو کتابی اور یا پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہو کتابی بات سمجھ میں آگئی تو یہ بات یاد رکھنا بھئی قرآن میں جگہ جگہ اس طرح آتا ہے کہ یا کے اوپر فتحہ ہوتا ہے تو انسان حیران ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے کہ یا پر فتحہ کیوں ہے کتابی نہیں ہے بلکہ مثلا کتابی نہیں ہے بلکہ کیا ہے کتابی یا ہے تو یہ فتحہ کیوں آیا تو میں نے بتلایا کہ دونوں جائز ہیں جب بھی کوئی اسم مضاف ہو جائے یا کی طرف اس یا کو ساکن پڑنا بھی جائز اور اس پر فتحہ پڑنا بھی جائز تو بہرحال یہ جو منادہ ہے اس کے اندر چار صورتیں جائز ہیں دیکھئے بھئی یہ مطن مطن کہتے ہیں والمضافو الہ یا المتکلمی اور وہ منادہ جو مضافو یا المتکلم کی طرف یجوز فیہ جائز ہے اس کے اندر یا غلامیہ دیکھو یا کے فتحہ کے ساتھ و یا غلامی یا کے سکون کے ساتھ و یا غلامی دیکھا یا کے اسقات کے ساتھ یا کو گرا دیا و یا غلامیہ کہ یا کو کس سے بدل دیا علف سے بدل دیا آگے دیکھئے مطن مطن کہتے ہیں و بلہائی وقفن اور ہا کے ساتھ کہیں گے وقف کی حالت میں ہا کے ساتھ کہیں گے یعنی انہی پر جب وقف کریں گے تو ہا ساتھ جوڑ دیں گے تو کیسے پڑیں گے ہا جوڑیں ذرا پہلی صورت کیا تھی یا غلامیہ اسی کے ساتھ ہا جوڑ دیں یا غلامیہ یا غلامیہ اور دوسری صورت کیا تھی یا غلامیہ اس کے ساتھ بھی ہا جوڑ دو یا غلامیہ یا غلامیہ تیسری صورت کیا تھی یا کو گرا دیا تھا اب یا غلامیہ اب اس کے ساتھ ہا بھی جوڑ دو یا غلامیہ یا غلامیہ اور چوتھی صورت کیا تھی یا غلامیہ اب اس کے ساتھ بھی ہا جوڑ دو یا غلامہ بات سمجھ میں آگئی تاکہ فرق ہو جائے وصل اور وقف کے درمیان تو وقف کی صورت میں کیا جوڑ دیتے ہیں ہاں بھی جوڑ دیتے ہیں بھئی وہ بھی جائز ہے تو کہتے ہیں وَبِلْحَائِ وَقْفًا اور ہا کے ساتھ کہیں گے ان تمام صورتوں میں وقفن وقف کی حالت میں یہاں تک پہلے دیکھ لیں پھر آگے چلتے ہیں اب دیکھئے اسی کو شرح کے ساتھ کہتے ہیں وَالْمُنَادَ الْمُضَافُ إِلَىٰ يَا الْمُتَقَلِّمِ يَجُوزُ فِيهِ وُجُوهٌ اَرْبَعَةٌ اور وہ منادہ جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف اس کے اندر چار وجہیں جائز ہیں فَتْحُ الْيَائِ پہلی صورت کیا ہے یا کا فَتْحَ مِسْلُ يَا غُلَامِيَ پہلی صورت یہ وَسُكُونُهَا اور اس کا سکون یا کا سکون مِسْلُ يَا غُلَامِ صورت سمجھ میں آگئے وَإِسْقَاتُ لِيَا اِكْتِفَاعًا بِالْكَسْرَتِ اور تیسری صورت ہے یا کو ساقت کرنا قَسْرَبْ بَرْ اِكْتِفَاع کرتے ہوئے اِذَا قَانَ قَبْلَهَا قَسْرَتُن جبکہ اس یا سے پہلے کیا ہو قَسْرَا ہو احترازاً عَنْ نَحْوِ يَا فَتَایَ احتراز کرتے ہوئے یا فَتَایَ جیسے مثالوں سے یعنی اس میں یا کو حضف نہیں کر سکتے کیوں نہیں حضف کر سکتے کیونکہ یا سے ما قبل کا سرا نہیں ہے تو کوئی چیز رہے گی نہیں جو دلالت کرے کہ یہاں یا حضف ہوئی ہے تو کہتے ہیں احترازاً عَنْ نَحْوِ يَا فَتَایَ احتراز کرتے ہوئے یا فَتَایَ جیسے مثالوں سے مِثْلُ يَا غُلَامِ وَقَلْبُهَا أَلِفًا اور چوتھی صورت کیا ہے کہ اس یا کو علف سے بدلتے ہوئے نَحْوِ يَا غُلَامَ بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَحَازَانِ الْوَجْحَانِ کہتے ہیں یہ دو جو وجہیں ہیں یہ جو آخری دو وجہیں ہیں کونسی یا غُلَامِ یا کو گرا دیا اور دوسری صورت کیا یا غُلَامَ یا کو کس سے بدلا علف سے کہتے ہیں منادہ کے اندر ان چار میں سے یہ دو صورتیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں جگہ جگہ دعا پڑھتے ہیں یا ربی اصل میں کیا تھا یا ربی دیکھو آج آپ کو پتا چل گیا ورنہ تو یا رب ہونا چاہیے تھا اگر یا یہاں نہ ہوتی بھئی تو یا ربی باقہ کسرہ کیا بتلا رہا ہے کہ یہاں یا حضف ہوئی ہے یا اسی طرح یا قومی یہ میم کا کسرہ کیا بتلا رہا ہے کہ یہاں یا محضوف ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور یہ دو وجہیں جو ہیں یہ زیادہ تر واقع ہوتی ہیں ندا کے اندر اس لئے کیونکہ ندا موزع تخفیف ہے بھئی ادھر دیکھئے ندا کے اندر کبھی یا کو بلکل گرا دیتے ہیں جب ماقبل پر کسرہ ہو یا غلامی یا کبھی یا کو علیف سے بدل دیتے ہیں یا غلاما وجہ یہ کہتے ہیں کہ ندا مقام تخفیف ہے ندا تخفیف چاہتی ہے ندا بھئی دیکھئے میرے سامنے زیاد کھڑا ہے میں نے اس کو آواز دی اے زیاد میرے لئے پانی لے آؤ توجہ ہے یا زیدو ایتی بل ما زید پانی لے آؤ اب مجھے بتائیے میرا مقصد کیا تھا یا زیدو کہنا میرا مقصد تھا یا ایتی بل ما کہنا مقصد تھا ایتی بل ما یعنی ندا کے بعد جو بات کی جائے وہ مقصود ہوتی ہے خود ندا نہیں مقصود ہوتی ندا میں تو صرف اس کو متوجہ کرنا ہے آگے جو بات ہے اس بات کیلئے آپ متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو ندا مقصود نہیں بلکہ آگے جو جوابیں ندا ہوتا ہے وہ مقصود تو لہٰذا ندا ہوئی غیر مقصود تو انسان چاہتا ہے کہ یہ ندا جلدی سے جلدی گزرے اور میں اپنے مقصود کو بیان کروں یہ ندا جلدی سے گزرے اور میں کس کو بیان کروں اپنے مقصد کو بیان کروں تو لہٰذا اسی لئے اس میں پھر تخفیف کرتے ہیں چنانچہ یا غلامی یا کو ساتھ ملائیں گے بات تو لمبی ہو گئی لہٰذا یا کو گرا دیتے ہیں یا غلامی دیکھو یا گر گئی تخفیف آگئی یا نہیں یا کبھی اس یا کو علی سے بدلتے ہیں یا غلاما دیکھو پہلے کیا تھا یا غلامی یا تھی اور یا سے ما قبل کسرہ تھا اور اب جب یا کو علی سے بدلا تو ما قبل فتحہ آگیا یا غلاما تو فتحہ اور علی وہ کسرہ اور یا کے مقابلے میں خفیف ہیں فتحہ اور علی کیا ہیں خفیف ہیں اور کسرہ اور یا سقیل ہیں اس لئے تو خفت کی ایک صورت یہ ہے کہ یا کو گرا دو دوسری صورت یہ ہے کہ یا کو علی سے بدل دو اس طرح بھی تخفیف آ جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَحَازَانِ الْوَجْحَانِ يَقَعَانِ غَالِبًا فِي النِّدَائِ یہ دو وجہیں جو ہیں آخری یہ زیادہ تر واقع ہوتی ہیں نِدَا کے اندر لِأَنَّ النِّدَا اَمَوْزِعُ تَخْفِيفٍ اس لئے کیونکہ نِدَا جو ہے وہ تخفیف کا محل ہے تخفیف کا مقام ہے لِأَنَّ الْمَقْصُودَ غَيْرُهُ اس لئے کیونکہ مقصود غیر ندہ ہے ندہ مقصود نہیں ہے فَيُقْصَدُ الْفَرَاغُ مِنَ النِّدَائِ بِسُرْعَةٍ تو ارادہ کیا جاتا ہے کہ ندہ سے جلدی سے فراغت ہو جائے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے فَيُقْصَدُ الْفَرَاغُ مِنَ النِّدَائِ بِسُرْعَةٍ تو ارادہ کیا جاتا ہے ندہ سے فارغ ہونے کا بسرعت جلدی سے تاکہ چھٹکارہ پالی آجائے اس چیز کی طرف جو کلام سے مقصود ہے یعنی اس ندا سے تاکہ چھٹکارہ پالی آجائے اور انسان جلدی سے وہ جو کلام سے جو مقصود ہے اس تک پہنچ جائے کس چیز کی طرف وہ جو کلام سے مقصود ہے یعنی جواب ندا اس کی طرف تو تخفیف کی گئی یا غلامی کے اندر بیوجہینی کتنے طریقوں سے دو طریقے کون سے دو طریقے ایک طریقہ کیا کہ یا کو گرا دو اور وہ جو کسرہ ہے وہ یا پر دلالت کر رہا ہے اور دوسری صورت کیا کہ یا کو کس سے بدل دیا علف سے تو کسرہ کی جگہ فتحہ آ گیا اور یا کی جگہ علف آ گیا اور فتحہ اور علف دونوں ان میں تخفیف ہے کس کے مقابلے میں کسرہ اور یا کے مقابلے میں تو کہتے ہیں فخفیفا یا غلامی بیوجہینی تو تخفیف کی گئی یا غلامی کے اندر دو طرح سے حزف الیائی وعبقاء الکسرت دلیلا علیہی یا کو حزف کرتے ہوئے اور کسرہ کو باقی رکھتے ہوئے دلیلا علیہی تاکہ یہ اس پر دلیل ہو یہ کسرہ اس یا پر دلیل ہو ایک صورت یہ دوسری صورت وقلب الیائی علفا اور یا کو علف سے بدل کر لئن الالف والفتحة اخف من الیائی والکسرت اس لئے کیونکہ علف اور فتحہ جو ہیں وہ زیادہ خفیف ہیں یا اور کسرہ کے مقابلے میں وَهُمَا اِحَادَانِ الْوَجْحَانِ وَإِنْكَانَا وَاقِعَنِ فِي الْمُنَادَ الْمُزَافِ یہاں سے آپ کو یہ بتلائیں گے کہ جو بھی منادہ مضاف ہو یائے متقلم کی طرف توجہ ہے مطن سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی منادہ مضاف ہو یائے متقلم کی طرف اس میں چاروں وجہیں جائز ہیں چاروں وجہیں لیکن آپ کو صاحب جامی بتلائیں گے کہ نہیں ہر منادہ جو مضاف ہو یائے متقلم کی طرف ہر ایسے منادہ میں یہ چار صورتیں نہیں جائز بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ منادہ ایسا ہو کہ یا کی طرف اس کی اضافت کسرت سے کی جاتی ہو یا کی طرف اس کی اضافت کسرت سے کی جاتی ہو اور مشہور ہو سب کو پتہ ہو تاکہ آپ حضر بھی کر لیں تو سننے والے کو فوراں پتہ چل جائے اب غلام ہے دیکھو غلام آپ کا ہے تو اس کو تو کسرت سے لوگ نیتا دیتے ہیں یا غلامی یا غلامہ دیکھو غلام کی نسبت یا کی طرف کسرت سے ہوتی ہے میرے غلام تو لہذا سننے والے کو فوراں پتہ چل جائے گا چہمیم کے نیچے کسرا ہو تب بھی سمجھ جائے گا اور آگے آخر میں علف ہو تب بھی سمجھ جائے گا کہ یا غلامہ سے کیا مراد ہے یا غلامی مراد ہے یا اپنے بھائی کو آپ آواز دیتے ہیں بھائی کو بھی کسرت سے آواز دی جاتی ہے یا اخی اس میں بھی چاروں صورتیں جائز ہیں بیٹے کو بھی آواز دی جاتی ہے یا بنی اس میں بھی یہ چاروں صورتیں جائز ہیں تو وہ کسیر الاستعمال ہونا چاہیے اور اگر وہ کسیر الاستعمال اور مشہور نہیں ہیں یا کی طرف اضافت میں پھر اس چار صورتیں جائز نہیں مثلا کوئی شخص اپنے دشمن کو ندا دیتا ہے یا عدووی اے میرے دشمن یا عدووی دشمن کی یا کی طرف اضافت یہ تو بہت کم ہی کوئی استعمال کرتا ہوگا لہذا اس میں یہ چار صورتیں جائز نہیں ہیں بات سمجھ میں لہذا یا عدووی یا کو حضف کر دیں یہ جائز نہیں ہے یا یا کو علیق سے بدل دیں یا عدووی یہ جائز نہیں کیونکہ یہ کثیر الاستعمال اور مشہور نہیں ہے تو کہتے ہیں وَهُمَا اَيْحَازَانِ الْوَجْحَانِ اور یہ دونوں وجہیں جو ہیں کونسی دو وجہیں آخری دو وجہیں جس میں یا کو گراتے ہیں یا علیف سے بدلتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دو وجہیں جو ہیں وَإِنْكَانَا وَاقِعَنِ فِي الْمُنَادَ الْمُظَافِ إِلَا يَا الْمُتَقَلِّمِ اگرچہ یہ دونوں وجہیں واقع ہوتی ہیں اس منادہ کے اندر جو مضاف ہو یا متقلم کی طرف لَاكِنْ لَا يَقَعَانِ فِي كُلِّ مُنَادًا كَذَالِك لیکن یہ دو وجہیں واقع نہیں ہوتی ہیں ہر ایسے منادہ میں کذالک جو ایسا ہو یعنی جو یا کی طرح مضاف ہو ہر ایسے منادہ میں یہ واقع نہیں ہوتی ہیں بَلْ فِي مَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْإِضَافَةُ إِلَا يَا الْمُتَقَلِّمِ بلکہ یہ اس منادہ میں جس کے اندر غالب ہو یعنی وہ کثیر ہو جس کے اندر کثیر ہو اضافت الى یعنی المتقلم کس کی طرف؟ یعنی متقلم کی طرف وَشْتَحَرَ بِهَا اور وہ اس اضافت کے ساتھ مشہور ہو سب کو پتا ہے کہ اس کی اضافت یعنی متقلم کی طرف کی جاتی ہے لِتَدُلَّ الشُهْرَةُ عَلَى الْيَا الْمُغَيَّرَةِ تاکہ اس کی مشہور ہونا وہ دلالت کرے اس یعنی مغیرہ پر یعنی کو بدل دیا وہ یعنی مغیرہ ہے اس کو بدل دیا گیا کتنی صورتیں تھیں بدلنے کی ایک آخری دو آخری دو کی بات چل رہی ہے یع کو بدلا گیا ہے کس طرح؟ ایک میں یع کو حضف کیا اور ایک میں یع کو علف سے بدلا گیا ہے وہی بیان کر رہے ہیں بِالْحَزْفِ عَوِ الْقَلْبِ وہ یع جس کو بدلا گیا ہے حضف کے ذریعے عَوِ الْقَلْبِ یع اس کو بدل دیا گیا ہے پلٹ دیا گیا ہے یعنی علف کے ساتھ ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے تو کہتے ہیں لِتَدُلَّ الشُهْرَةُ عَلَى الْيَاءِ الْمُغَيَّرَةِ بِالْحَزْفِ عَوِ الْقَلْبِ تاکہ اس کی یہ جو شہرت ہے یہ دلالت کرے اس یع پر جس کو بدلا گیا ہے حضف کے ذریعے یا قلب کے ذریعے فَلَا يُقَالُوا يَا عَدُوِّ لہٰذا یوں نہیں کہا جائے گا یا عَدُوِّ اور وَيَا عَدُوَّا یوں بھی نہیں کہا جائے گا بات سمجھ میں آگئے کیونکہ عَدُوِّ کی اضافت یا کی طرف مشہور نہیں اور کثیر الاستعمال نہیں وَقَدْ جَاءَ شَازَن اور تحقیق شاز طور پر آیا ہے فِي الْمُنَادَا مُنَادَا کے اندر یا غُلَامَ جی ایک شاز صورت بھی بتلا رہے ہیں انہوں نے بتلایا بھائی جو اسم بھی مضاف ہو یا متکلم کی طرف اس میں کتنی صورت ہیں جائز چار پہلی صورت کیا یا غُلَامِ دوسری صورت یا غُلَامِ تیسری صورت یا غُلَامِ یا کو حضف کر لیا چوتھی صورت یا غُلَامَ دیکھو یہ آگ کو علیف سے بدلا ایک پانچویں صورت بھی ہے کہ یہ جو علیف ہے اس کو حضف کر دیتے ہیں اور میم پر صرف فتحہ پڑتے ہیں یا غُلَامَ یہ پانچویں صورت ہے لیکن یہ شاز ہے یہ کیا ہے شاز ہے یعنی یہ نہایت قلیل استعمال ہوئی ہے عربی زبان میں لہٰذا اس پر قانون مرتب نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَقَدْ جَاَ شَازًّا فِي الْمُنَادَ یا غُلَامَ بِالْفَتْحِ اور تحقیق شاز طور پر آیا ہے مُنَادَ کے اندر یا غُلَامَ بھی آیا ہے بِالْفَتْحِ کس کے ساتھ؟ فتحہ کے ساتھ اکتفاعاً بِالْفَتْحَةِ عَنِ الْأَلِفِ اکتفاع کرتے ہوئے فتحہ پر عَنِ الْأَلِفِ علف سے یعنی علف کو گرا کر فتحہ پر اکتفاع کیا گیا ہے یہ بھی آیا ہے لیکن یہ شاز ہے جی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَيَقُونُ الْمُنَادَ المُضَافُ إِلَا يَا الْمُتَكَلِّمِ اور وہ مُنَادَ جو مُضَافُ یا متَكَلِّم کی طرف بِالْحَائِ وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ہا کے ساتھ ہوگا فِي حَادِهِ الْوُجُوهِ قُلِّهَا ان تمام صورتوں میں یہ جو چار صورتیں بیان ہوئیں وَقْفًا اَيْ فِي حَالَتِ الْوَقْفِ وَقْف کی حالت میں تَقُولُ آپ کہتے ہیں يَا غُلَامِيَه وَيَا غُلَامِيه وَيَا غُلَامِه وَيَا غُلَامَاه تو ان سب میں وقف کی حالت میں ہا کے ساتھ کہیں گے فَرْقًا بَيْنَ الْوَقْفِ وَالْوَسْلِ وقف اور وصل میں فرق کرنے کے لئے تاکہ پتا چلے کہ وقف ہے یا وصل ہے بھئی وَقَالُ جی اب پھر مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں وَقَالُوا يَا أَبِي وَيَا أُمِّي وَيَا أَبَتِ وَيَا أُمَّتِ فَتْحًا وَكَسْرًا وَبِالْأَلِفِ دُونَ الْيَائِ یا ابی اور یا امی ادھر دیکھئے بھئی دیکھو ام کی اضافت بھی یا متقلم کی طرف ہے اور اب کی اضافت بھی یا متقلم کی طرف ہے یا امی یا ابی تو اس میں یاد رکھو اس میں بھی وہ چاروں وجہ جائز ہیں کون کونسی پہلی صورت یا امی یا یا ابی دوسری صورت یا کو ساکن پڑھیں یا امی یا ابی تیسری صورت یا کو حضف کریں یا امی یا ابی چوتھی صورت یا کو علی سے بدلیں یا امہ یا ابا یہ چار صورتیں جائز اور نیز اس کے اندر تین صورتیں اور بھی جائز ہیں بھئی پہلے کیا تھا یا کو بدلا تھا علی سے لیکن اس میں یا کو تا سے بدلنا بھی جائز ہے توجہ ہے اور پھر اس تا کے نیچے کسرا بھی جائز اور فتحہ بھی اس پر جائز یا امتی یا اباتی اور اسی تا پر فتحہ بھی جائز یا امتا یا اباتا توجہ ہے تو پہلے یا کو کسے بدلا تھا علی سے اور ان میں یا کو کسے بدلا ہے تا سے بدلا ہے اور اس تا پر فتحہ بھی جائز اور کسرا بھی جائز بلکہ تا اور علی دونوں کو بھی لانا جائز ہے کبھی یا کو کسے بدلتے تھے علی سے کبھی کسے بدلتے ہیں تا سے تو یہ دونوں عیوز ہیں یا کے یہ دونوں یا کا عیوز کبھی کیا لاتے ہیں اور کبھی یا کا عوض کے حال آتے ہیں تو کبھی دونوں عوضوں کو جمع بھی کر دیتے ہیں اب دونوں کو جمع کرو تا بھی لے آؤ اور ساتھ علف بھی لے آؤ یا امتا یا ابتا بات سمجھ میں آگئی دونوں کو بھی جمع کر دیتے ہیں لیکن تا اور یا کو جمع نہیں کرتے یا امتی یوں نہیں کہہ سکتے یا ابتی نہیں کہہ سکتے بھئی کیوں تا اور علف کو آپ جمع کرتے ہیں تو تا اور یا کو بھی جمع کرنا چاہیے کہتے ہیں نہیں بھئی وہ تا اور علف دونوں عوض ہیں کس کے یا کے لیکن اگر آپ تا کے ساتھ یا کو جمع کر دیں گے تو یہ تا کہاں سے آئی یہ تو یا کا عوض تھی بھئی یا تو خود موجود ہے تو پھر تو عوض اور معوض عنہ کا جمع ہونا لازم آئے گا اور عوض اور معوض عنہ میں سے ایک آ سکتا ہے دونوں بات سمجھ میں آ رہی ہے تا اور علف دونوں کا جمع کرنا جائز کیوں جائز کیونکہ یہ دونوں عوض ہیں کس کا یا کا لیکن تا اور یا کو آپ ساتھ لے آئے تو پھر تو کیا خرابی لازم آئے گی عوض اور معوض عنہ کا جمع ہونا لازم آئے گا لہٰذا یا کے ساتھ نہیں کہہ سکتے اب دیکھئے ذرا عبارت کہتے ہیں وَقَالُوا يَا أَبِي وَيَا أُمِّي اور عرب کہتے ہیں یا ابی اور یا امی کہتے ہیں اس میں بھی وہی چار صورتیں وَيَا أَبَتِي وَيَا أُمَّتِي فَتْحَنْ وَكَسْرًا اس حال میں کہ یہ تا مفتوح اور مقصور ہوتی ہے توجہ ہے یاد رکھو یہ فتحن وَكَسْرًا یہ حال ہے یہ تا سے یا ابتی وَيَا أُمَّتِي میں تا آئی ہے اس تا سے یہ حال ہے فتحن وَكَسْرًا یہ تا کیا ہوتی ہے کبھی مفتوح اور کبھی مقصور تے فتحن وَكَسْرًا حال ہے توجہ سے سنو اور یاد رکھو حال کا حمل ہوتا ہے ذو الحال پر حال کی ادریہ آپ خبر دے رہے ہیں نا ذو الحال کی جانی زیدن راکی بن آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا یہ راکی بن حال ہے کس سے زید سے کس سے اور یہ حال کا حمل ہوتا ہے دیکھو ذو الحال کو بناو مبتدہ اور حال کو بنا دو اس کی خبر جانی زیدن راکی بن ذو الحال کون زید اس کو بنائیں گے ہم مبتدہ اور راکی بن کیا ہے حال اس کو ہم بنائیں گے خبر جی بنائیے ملائیے زیدن راکی بن جی جڑ رہے یا نہیں جڑ رہے زید سوار ہے دیکھا یہ راکی جو حال تھا اس کا حمل ہے کس پر ذو الحال پر اور یہاں پر میں نے بتایا یہ فتحن وَكَسْرًا یہ حال ہے کس سے یہ جو تا ہے یا ابتی اور یا امتی اس تا سے یہ حال ہے اور تو تا ہوئی ذو الحال اور فتحن وَكَسْرًا کیا ہیں حال اور حال کا حمل ہوتا ہے ذو الحال پر لہذا لے آؤ ذو الحال کو لے آؤ اتاو اتاو اور حال کو لے آؤ فتحن اس کو مرفو کر دو خبر بنا دو اتاو فتحن اتاو کسرن کلام نہیں بن رہا بھئی حمل صحیح نہیں ہو رہا کیونکہ فتحن اور کسرن مصدر ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ مصدر وصف ہے اور وصف کا حمل ذات پر صحیح نہیں تو پھر اس کو کبھی اس میں فائل کے معنی میں لے لیتے ہیں اور کبھی اس میں مفعول لہذا یہاں یہاں اس فتحن کو مفتوحن کے معنی میں لے لیں گے اور کسرن کو مقصورن یعنی یہ مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہو جائے گا کس معنی میں اب جوڑو اتاو مفتوحن اور اتاو مقصورن اب بات ٹھیک بن گئی لیکن یہ تا حرف ہے اور حرف عربی زبان میں زیادہ تر مؤنس استعمال ہوتے ہیں مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر مؤنس لہذا اس میں مفعول آپ نے نکالا اس کو مؤنس بنا دو اتاو مفتوحتن اتاو مقصورتن معلوم ہوا یہ جو فتحن و کسرن آیا یہ بمانے مفتوحتن اور مقصورتن کے ہے تو کہتے ہیں وَيَا عَبَتِ وَيَا اُمَّتِ فَتْحَن وَكَسْرَن اس حال میں کہ یہ تا مفتوح ہوتی ہے وَكَسْرَن اور مقصور ہوتی ہے آگے دیکھئے وَبِالْعَلِفِ اور نیز علف کے ساتھ بھی کہتے ہیں یعنی علف بھی ساتھ ملا دیتے ہیں یا عَبَتَا یا عَمَّتَا دُونَ الْيَائِ نہ کہ یا بھئی یا کو ساتھ نہیں ملاتے یا عَبَتِ یوں نہیں کہتے کیونکہ پھر کیا خرابی لازم آئے گی عوض اور معوض عنہ کا جمع ہونا لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے اب شرح کے ساتھ سارے کو دیکھئے کہتے ہیں وَقَالُوا اَيِّ الْعَرَبُ فِي مُحَاورَاتِهِم اور عرب کہتے ہیں فِي مُحَاورَاتِهِم اپنے محاورات میں اپنی گفتگو میں کہتے ہیں یا عَبِي وَيَا أُمِّي عَلَى الْوُجُوهِ الْعَرْبَعَاتِهِ انہی چار وجہوں پر جو پیچھے ذکر ہوئیں توجہ ہے اس میں یہ کہ عرب کہتے ہیں عَلَى الْوُجُوهِ الْعَرْبَعَاتِهِ انہی چار وجہوں پر قَسَائِرِ مَا اُزِی فَإِلَا يَا الْمُتَقَلِّمِي جیسے کہ باقی وہ لفظ جو مضاف ہوں کس کی طرف یا متقلم کی طرف جیسے ان میں چار وجہیں تھی ان میں بھی وہی چار وجہیں ہیں مَعَوُجُوهِ اُخَرَ زَائِدَةٍ عَلَيْهَا اور ساتھ کچھ اور وجہیں بھی ہیں جو ان وجہوں پر زائد ہیں یعنی یا عَبِي یا اُمِّی میں وہ چار وجہیں بھی ہیں اور کچھ وجہیں زائد بھئی اس میں کیوں زائد ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ تو اور بھی زیادہ کسرت سے استعمال ہوتے ہیں ماں باپ کو بار بار انسان ندا دیتا ہے بات کرتے ہوئے یا ابی یا امی کہتا ہے تو چونکہ یہ سب سے زیادہ کسیر الاستعمال ہیں لہٰذا ان میں اور بھی صورتیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں مَعَوُجُوهِ اُخَرَ زَائِدَةٍ عَلَيْهَا اور کچھ اور ایسی وجہیں جو ان وجہوں پر زائد ہیں لِقَسْرَتِ استعمالِ نِدَائِهِمَا اس وجہ سے کہ عربوں کے کلام میں ان کی ندا کسیر الاستعمال ہے کما اشار الیہا بقول ہی جیسے کہ اس کی طرف اشارہ کیا مصنف صاحبِ کافیہ نے اپنے اس قول کے در یہ کہتے ہیں وَيَا عَبَتِ وَيَا أُمَّتِ اَيْقَالُ یعنی عرب کہتے ہیں يَا عَبَتِ وَيَا أُمَّتِ اَيْزَن یہ بھی کہتے ہیں بِعِبْدَالِ لِيَا اِبِتَّائِ یَا کو تا سے بدلتے ہوئے فَتْحًا وَكَسْرًا میں نے کیا بتلایا یہ فتحًا کس معنی میں یہاں مفتوحتًا اور کسرًا کس معنی میں ہے مقصورتًا وہی آگے بیان کر رہے ہیں اَيْحَالَقَوْنِ اِتَّائِ مَفْتُوحتًا اس حال میں کہ یہ تا کیا ہو مفتوح علی وفق حرکت یعیاء کی حرکت کے موافق بَيَا عَبَتَ یہ تا پر فتحہ کیوں پڑھتے ہیں تو وجہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ یَا عُمِّيَا دیکھو یع پر فتحہ پڑھتے تھے یا نہیں تو لہذا اس تا پر بھی کیا پڑھتے ہیں فتحہ تاکہ اس کی حرکت یع کی حرکت کے موافق ہو جائے تاکہ اس تا کی حرکت یع کے حرکت کے موافق ہو جائے اور یع عبتی یہ کسرہ کیوں پڑھتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ تا کس کی جگہ آئی ہے یع کی جگہ اور کسرہ کی یع کے ساتھ مناسبت ہے تو کہتے ہیں اَيْحَالَ كَوْنِ تَائِ مَفْتُوحَةً اس حال میں کہ وَتَا مَفْتُوحُوْ عَلَى وَفْتِ حَرْکَتِ لِيَائِ یع کی حرکت کے موافق اَوْ مَقْسُورَةً یع وَتَا مَقْسُورُ ہو لِمُنَاصَبَتِ لِيَائِ یع کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے وَقَدْ جَاءَ الزَّمُّ اَيْزَنُ اور اس کے اندر زمہ بھی آیا ہے نَحْوْ يَا عَبَتُ وَيَا اُمَّتُ تو بھئی اس میں زمہ بھی آیا ہے تو صاحبِ کافی ہے نا تو صرف فتحہ اور کسرہ ذکر کیا زمہ ذکر نہیں کیا تو صاحبِ جامی بتائیں گے کہ زمہ شاز ہے قلیل آیا ہے تو یا عَبَتُ یا اُمَّتُ بھی کہتے ہیں لیکن یہ شاز ہے قلیل ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی یہ زمہ اس پر کیوں پڑھتے ہیں کہتے ہیں اس سارے کو منادہ مفرد معرفہ کے درجے میں اتار لیا یا عَبَتُ اس کو کس کے درجے میں اتار لیا منادہ مفرد معرفہ اور منادہ مفرد معرفہ کیا ہوتا ہے مبنی علیہ الزب تو اس لیے اس پر زمہ بھی پڑھ دیتے ہیں تو یہ اس کے درجے میں اتار لیا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں یا عَبَتُ وَيَا اُمَّتُ لِعِجْرَائِهِ مَجْرَ الْمُفْرَدِ الْمَعْرِفَتِ اس کو قائم مقام کرتے ہوئے مفرد معرفہ کے وَلَمْ يَذْكُرْهُ لِلْقِلَّتِ اور اس زمہ کو صاحبِ کافیہ نے ذکر نہیں فرمایا اس کے قلیل ہونے کی وجہ سے وَقَالُوا يَا عَبَتَا وَيَا اُمَّتَا بِالْأَلِفِ بَعْدَتَّائِ اور عرب یا عَبَتَا اور یا اُمَّتَا بھی کہتے ہیں تا کے بعد جمعاً بَيْنَ الْعِوَزَيْنِ جمع کرتے ہوئے دونوں عوزین کو یا کا عوز کبھی تا اور کبھی علف تو دونوں عوزین کو جمع بھی کر دیتے ہیں یا عَبَتَا اور یا اُمَّتَا دُونَ الْيَائِنَّا کے یا کے ساتھ فَمَا قَالُوا پس وہ یوں نہیں کہتے یا عَبَتِ وَيَا اُمَّتِ بھئے یہ کیوں نہیں کہتے کہتے احترازاً عن الجمع بَيْنَ الْعِوَزِ وَالْمُعَوَزِ عَنْهُ احتراز کرنے کے لیے اس بات سے کہ جمع کیا جائے عوز اور معوز عنہ کو اس سے بچنے کے لیے فَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ اس لیے کیونکہ یہ جائز نہیں ہے کہ عوز اور معوز عنہ کو جمع کیا جائے وَقَالُوا يَبْنَ أُمِّ وَيَبْنَ عَمِّ خَاسَّتًا جی مطن مطن دیکھئے وَقَالُوا اور عرب کہتے ہیں خاص طور پر یہ کہتے ہیں مِثْلُ بَابِ غُلَمِ کس کی طرح بابِ غُلَامِ کی طرح بابِ غُلَمِ میں کتنی صورتیں جائز تھیں چار یا غُلَمِ یا غُلَمِ یا غُلَمِ یا غُلَمَ یہ چار صورتیں یَبْنَ أُمِّ اور یَبْنَ عَمِّ کے اندر بھی جائز ہیں کس کے اندر یابنَ اُمِّ بھئی یابنَ أُمِّ اور یابنَ عَمِّ یہ مختلف ہے یا غلامی سے یا غلامی کے اندر منادہ کون تھا غلام غلام اور وہ منادہ مضاف تھا کس کی طرف یا کی طرف اور یہاں دیکھو یابن امی اس میں منادہ کون ابن کون ہے اور ابن یا کی طرف مضاف نہیں ہے بلکہ ابن ام کی طرف مضاف ہے جو آگے پھر یا کی طرف مضاف ہے وہاں منادہ یا غلامی میں غلام براہ راست یا کی طرف مضاف تھا اور یہاں ابن منادا ہے لیکن وہ یا کی طرح مضاف نہیں بلکہ وہ آگے ایک اور اسم کی طرح مضاف ہے اور وہ اسم آگے پھر یا کی طرف مضاف ہے تو فرق سمجھ بھی آیا تو لہذا اس میں تو چار وجہیں جائز نہیں ہونی چاہیے چار وجہیں تو صرف اس منادا میں جائز تھیں جو خود براہ راست کس کی طرح مضاف ہو یا کی طرف لیکن کہتے ہیں یابن امی اور یابن عمی میں بھی وہی چاروں وجہیں جائز ہیں بھئی کیوں چار وجہیں کیوں جائز کہتے ہیں چونکہ یہ کسیر الستعمال ہے عربی زمان میں کسرت سے استعمال کرتے ہیں یا بنا امی کیا معنی اے میری ماں کے بیٹے یعنی اے میرے بھائی تو عرب ہر ایک سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنا امی اے میرے بھائی اے میری ماں کے بیٹے تو یہ کسیر الستعمال ہے اسی طرح یا بنا امی اے میرے چچا کے بیٹے اے میرے چچا زاد کوئی چچا زاد ہو یا نہ ہو ہر ایک سے بات کرتے ہوئے عرب یہ لطب بولتے ہیں کسی سے بھی بات کر رہے ہیں محبت کے طور پر کہتے ہیں یا بنا امی اے میری ماں کے بیٹے یا نہیں میرے بھائی بھائی تو نہیں ہوتا حقیقت میں لیکن ہر ایک کے لئے عرب یہ استعمال کرتے ہیں اور یا بنا امی بھی ہر ایک کے لئے استعمال کرتے ہیں تو چونکہ یہ کثیر الاستعمال ہیں لہذا خاص طور پر ان میں بھی وہی چاروں وجہیں جائز ہیں تو کیسے پڑھیں گے یا بنا امی ایک صورت دوسری صورت یا بنا امی تیسی صورت یا بنا امی یا بنا امی یا کو گرا دیں اور چوتھی صورت یا بنا ام ما یا کو علیف سے بدل دیں بات سمجھ میں آگئے پہلے مطن مطن دیکھئے تو کہتے ہیں وَقَالُوا يَبْنَ امِّ وَيَبْنَ عَمِّ خاصةً اور عرب جو ہیں یا بنا امی اور یا بنا امی کہتے ہیں خاص طور پر مِسْلُوا بابی یا غلامی کس کی طرح بابے یا غلامی کی طرح یعنی اس میں بھی چاروں وجہیں جائز ہیں وَقَالُوا يَبْنَ اُمَّ وَيَبْنَ عَمَّ اور نیس عرب یا بنا امی اور یا بنا امی بھی کہتے ہیں یہ کونسی صورت ہے یا کو بدلہ علیف سے اور پھر اس علیف کو بھی حضف کر لیا تو کیا کہتے ہیں یا بنا امی اور یا بنا امی صرف فتحہ پر اکتفاہ کر لیا آخر سے وہ علیف بھی اڑا دیا یا غلامی کے اندر بھی دیکھو انہوں نے بتایا تھا یا غلامہ کبھی علیف کو بھی حضف کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یا غلامہ لیکن وہاں کہا تھا وہ شاز ہے وہ شاز اور یہاں یہ شاز نہیں ہے یہاں یہ عام استعمال ہوتا ہے بھئی کیا وجہ ہے وہاں شاز ہے اور یہاں عام استعمال ہوتا ہے تو آپ کو بتائیں کہ وجہ یہ کہ یہاں دو تین لفظ آگئے ہیں تو بات بڑی لمبی ہو گئی ہے اس کو بھی پھر حضف کر لیتے ہیں وہاں تو صرف یا غلامہ غلام اور علیف تھا اور یہاں یہاں تو ابن ہے آگے ام یا عام کا لفظ ہے اور آگے پھر علیف بھی ہے تو پھر آخر سے علیف کو حضف کر لیتے ہیں بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں وَقَالُ اور عرب کہتے ہیں یابن امی ویابن عمی خاصتاً خاص طور پر حاز الاختصاص بن نظری الیل امی والعمی آپ کو بتلائیں گے انہوں نے کیا کہا عرب یابن امی اور یابن عمی کہتے ہیں خاص طور پر بھئی خاص طور پر صاحب جامعہ آپ کو بتلائیں گے یہ خاص طور کا تعلق یہ لفظوں پر نظر رکھو یابن امی اور یابن عمی یہ جو کہا نا خاص طور پر یہ ام اور عم کی نسبت سے کہا ہے توجہ ہے منادہ کون ابن اور وہ مضاف ہے آگے ام کا لفظ وہ مضافن الیہ ہے ابن کے لئے اور آگے پھر یہ ام کا لفظ مضاف بن رہا ہے کس کے لئے یا کے لئے توجہ ہے تو یہ جو کہا نا خاص طور پر یہ ام اور عم یعنی مضافی لیکن نسبت سے یہ خاص ہے یعنی کیا معنی یعنی یہ ام کی جگہ یا عم کی جگہ کوئی اور لفظ آ جائے تو پھر جائز نہیں ہے یہ چار بچ ہیں مثلا میں ام کی جگہ اخ لے آتا ہوں یا بنا اخی اے میرے بھائی کے بیٹے یا بنا اخی تو میں نے ام کو کس سے بدل دیا اخ کے ساتھ کس کے ساتھ تو اس میں چار صورتیں جائز نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئی اسی طرح ہم کی جگہ میں خال لے آتا ہوں ہم کہتے ہیں چچا کو اور خال عربی زبان میں مامو کو کہتے ہیں خال تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں یا بنا خال اے میرے مامو کے بیٹے اس میں بھی یہ چار وجہیں جائز نہیں کیونکہ میں نے ام کو بدل دیا کس سے خال سے تو یہ جو کہا نا خاص طور پر چار وجہیں جائز ہیں یہ کس کے اعتبار سے ہیں ام اور ام کے اعتبار سے ہیں یعنی مضاف جو ابن ہے اس کے اعتبار سے نہیں بھئی کیوں اس کے اعتبار سے کیوں نہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ابن کی جگہ اگر آپ بنت لے آئیں تو اس میں بھی یہ چار وجہیں جائز ہیں یا بنت امی یا بنت امی یا بنت امی یا بنت اممہ توجہ ہے تو بنت لے آئیں تو بھی یہ چار یہ ساری وجہیں جائز ہیں معلوم ہوا یہ جو اختصاص ذکر کیا ہے یہ مضاف کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ مضافل ہے یعنی ام اور عام کے اعتبار سے ہے کہ یہ ہونے چاہیئے ان کا ہونا ضروری ہے ابن کی جگہ چاہے بنت بھی آ جائے جبکہ بعض علماء نے کہا ہے یہ دونوں کے اعتبار سے ہے ابن اور اس کے ساتھ بنت کو بھی ملا دیں باقی کوئی اور لفظ لے آئے پھر جائز نہیں ہے مثلا غلام کا لفظ لے آتا ہوں یا غلام امی اے میری ماں کے غلام یا غلام امی اے میرے چچا کے غلام اس میں دیکھو میں نے غلام کو مضاف کو بدل دیا لیکن اس میں بھی یہ چار وجہیں جائز نہیں صرف کس میں جائز ہیں ابن میں اور بنت میں ہے بھئی تو گویا دونوں کی طرف نظر کرتے ہوئے اختصاص ہے جبکہ صاحب جامعی کیا فرما رہے ہیں صرف ام اور عم کی طرف نظر کرتے ہوئے اختصاص ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَالُوا يَبْنَ أُمِّي وَيَبْنَ عَمِّي خاصةً هَازَلْ اختصاصُ بِنَّظَرِ إِلَى الْأُمِّ وَالْعَمِّ یہ جو اختصاص ہے ام اور عم کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے اَيْلَى يُقَالُ يَبْنَ أَخِي وَيَبْنَ خَالِ یعنی یوں نہیں کہا جاتا یابنَ آخِي یا کو حضف کر دیں اور یابنَ آخی کہیں نہیں کہہ سکتے وْيَبْنَ خَالِ یا کو حضف کر دیں اور یابنَ خَالِ کہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے بَلْ يُقَالُ بلکہ یوں کہا جائے گا یابنَ آخِي یا کے ساتh اس میں بھی یا ہے بھئی ابن کی طرف نظر کرتے ہوئے نہیں ہے اس لئے کیونکہ عرب کہتے ہیں دیکھو ابن کی جگہ بنت بھی لے آتے ہیں پھر بھی اس میں یا کو گرا دیتے ہیں تو اسی طرح عرب کہتے ہیں چاروں صورتوں پر چاروں طرح کہتے ہیں تو یا بنا امی اور یا بنا امی خاص ہیں کس کی طرح یا غلامی کے باب کی طرح دیکھو یا ساکین ہے اور آپ چاہیں تو یا پر فتح بھی یہی پڑھ دیں یا بنا امی و یا بنا امی بفتحل یائی وسکونیہ یا کے فتحہ اور سکون دونوں کے ساتھ کہتے ہیں و یا بنا امی و یا بنا امی بحصفی لیائی اور اسی طرح یا بنا امی اور یا بنا امی بھی کہتے ہیں یا کو حضف کرتے ہوئے والاکتفائی بالکسرتی اور کسرہ پر اکتفا کرتے ہوئے و یا بنا امی و یا بنا امی اور یوں بھی کہتے ہیں بیبدالی لیائی علفن یا کو علف سے بدل کر وقالو اور عرب کہتے ہیں بیزیادتی وجہ آخر ایک اور وجہ کی زیادتی کے ساتھ یعنی اس یا بنا امی اور یا بنا امی میں ایک اور وجہ کے ساتھ بھی کہتے ہیں شزفی المضافی لا یا المتکلمی وہ وجہ جو شاز تھی یا متکلم کی طرح مضاف میں یعنی یا غلامی اس میں ایک وجہ کیا تھی یا غلامہ کے علف کو حضف کر دیں وہ وہاں شاز تھی لیکن اسم عرب وہ بھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں وقالو بیزیادتی وجہ آخر شزفی المضافی لا یا المتکلمی اور عرب جو ہے اس کے اندر ان دونوں کے اندر ایک اور وجہ ایک اور طریقے پر بھی کہتے ہیں جو کہ یا متکلم کی طرح مضاف کے اندر شاز تھی اور وہ کیا ہے یابنا امی و یابنا عمی یابنا امی اور یابنا امی کہتے ہیں بِحَذْفِ الْعَلِفِ وَلِكْتِفَائِ بِالْفَتْحَتِي علف کو حضف کرتے ہوئے اور فتحہ پر اکتفا کرتے ہوئے بھئی کیوں علف کو کیوں حضف کرتے اور فتحہ پر کیوں اکتفا کرتے ہیں کہتے ہیں لکسرتِ الْاستعمالی کسرتِ استعمال کی وجہ سے کہ یہ کسیر الْاستعمال ہے اور کسرت خفت کا تقاضہ کرتی ہے وَطُولِ اللَّفْزِ اور لفظ کے لمبہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ تین لفظ آگئے بھئی ابن کا لفظ پھر ام یا عم کا لفظ اور پھر یابی آگئے تو تین آگئے تو کہتے ہیں لکسرتِ الْاستعمالی وَطُولِ اللَّفْزِ کسرتِ استعمال کی وجہ سے اور لفظ کے لمبہ ہونے کی وجہ سے وَسِقْ لِتَزْعِيفِ اور تضعیف کے سقیل ہونے کی وجہ سے تضعیف کا معنی ہے ایک جنس کے حرف دو دفعہ آجائے تو ام من دیکھو اس کے اندر میم مشدد ہے یہ تضعیف ہے عم من کے اندر بھی میم کیا ہے مشدد اور یاد رکھو یہ تضعیف جو ہے یہ سقیل ہوتی ہے یہ سقیل ہوتی ہے اس کی ادائیگی زبان پر دشوار ہے سقل پیدا کرتی ہے تو چونکہ ان کے اندر تضعیف بھی تھی لفظ بھی لمبہ تھا اور کسرتِ استعمال بھی تھی تو ان تین وجہوں کی وجہ سے اس میں تخفیف کی گئی بات سمجھ میں آگئی علف کو گرایا اور کس پر اکتفا کیا فتحہ پر تو کیسے کہیں گے یابنہ امہ اور یابنہ عمہ تو علف کو گرایا اور فتحہ پر اکتفا کیا کس وجہ سے کیونکہ یہ کسیر الاستعمال ہے اور نیز لفظ بھی لمبہ ہو گیا تھا اور نیز کیونکہ تضعیف کی وجہ سے سقل آ رہا تھا بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلی بس بے هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقة الکلعب حل ہو گیا حل ہو گیا